بی بی سی لندن سے لوگ بیٹھ کے جب آپ کے علاقی کا نام لے رہا ہوں کہ اس کے علاقی میں یہ ہوا ہے آپ کے گاؤں کا نام لے رہا ہو تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے مجہدین جو تھے جو روس کے خلاف لڑے تھے ان کا بائی پروڈکٹ افغان طالبان افغان طالبان کا جو بائی پروڈکٹ ٹی ٹی پی پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے بلکہ بی بی سی کے مشہور پاکستان ڈبل کراس ڈاکیمنٹری بھی ہے اور بکس بھی آپ نے بھی پڑھی ہوں گی کچھ میں نے بھی نظر سے گزری اب بھی افغان طالبان آپ کی ٹی ٹی پی ہے اس کو اپنے پروکس کی طور پر پاکستان میں استعمال کر رہی ہے تو ڈبل گیم بلکل وہ بھی وہ کر رہے ہیں وہ جو آ کے کہتے تھے کہ جی افغانستان میں اگر طالبان آ جائے تو ہم سیف ہیں پھر بٹا باپ دیکھیں شاید زیادہ میرے خیال سے ٹی ٹی بی کی طرف سے جو مطالبات سامنے آئے کہ فاتہ مرجر کو آپ ریورس کر لیں اور کچھ پیسوں کی بھی ڈیمانڈز آئیں کوئی سات آٹھ ارب روپے کا وہ شروع میں کہ آپ ہمیں اپنا ملک چھوٹا سا بنا دیں ٹی ٹی بی کی طرف سے بھی یہ مطالبہ سامنے آئے کہ آپ لوگ تو ہمیشہ آ رہے ہو تو اب ہمیں بھی اپنے علاقوں میں جانی کی اجازت ملنی چاہیے تاکہ وہاں پہ ہماری کچھ فوتگیاں ہوئی ہیں وہاں پہ ہم تازیت کے لیے جائیں کچھ ہمارے فیملی کے لوگ بیمار ہیں عجیب سی بات لگتے ہیں عجیب سی بہی میں کہہ رہا ہوں اور یہ نہیں تھا کہ آپ پہلی دفعہ اس چیز کو فیس کر رہے تھے پچھلے بیس سال سے آپ نے ٹی ٹی بی کو فیس کیا تو تھوڑی سی تو لرنگ ہونی چاہیے آپ کیوں لگتا ہے کہ کیوں ہم فیل ہوئے بہت تو مشکل بات نہیں سی بیس سال آپ لوگ پر کیا کر رہے تھے جب ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عبان طالبان کے لوگ ہیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ فلائن جنسی کے لوگ ہیں صدیوں سے یہاں آنا جانا تو اگر وہ ٹریڈنگ چل رہی ہے تو ان کو آنا کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اور دوسرا یہ کہ بار لگان اس طواب ان کو نہیں روک سکتے طالبان کوئنسٹویشن پہ کام کر رہے ہیں تین منسٹریز ان پہ لگی ہوئی ہیں وہ کوئنسٹویشن ابھی تک بنی نہیں ہے اور وہ کسی وقت بھی انانس ہو سکتی ہے کہ یہ تو ہم بھی اگر بندو کے زور پہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں پورا ملک ہم وہ کر سکتے ہیں یعنی اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہماری حکومت آ سکتی ہے اور الکائیتہ نے آلیڈی اس چیز پہ کام شروع کیا ہے ہائی ایوریون ویلکم تو انیدر اپیسوڈ آلچہ ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں سمون ہو اس کورنگ دی ریجن فر مور دن ون ڈیکیڈ اور سپیشلی جو ہے آپ کے ایوانستان پاکستان بورڈر ایریا طالبان ملٹائزیشن اور جنرلی جو کچھ ریجن میں پچھلے دین جار ڈیکیڈ سے ہو رہے کے قیدان دے ریجن میں ویلکم تو انڈاستان لطل بیٹ جو کبول ویلکم تو انڈاستان کیا کچھ ہوا اور اس کے بعد دی ریسند ریسی پاکستان اور جنرلی وثنین دی ریجن دیر ریجن دیر ریجن دیر ریجن دیر ریجن سانوی دیر ریجن دیر ریجن آپ کا محصول کیا بیگراؤن آپ کا اپنا کیا بیگراؤنگ کہاں سے جنرلزم کو شوق آیا آپ تو ہیں بھی اس ریجن سے تو اس ٹائم کیا حالات تھے جب آپ بڑے عورت ہیں جنرلزم کا بچپن سے ایک شوق تھا ایک سو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی کلیم کرتے ہیں لیکن واقعی مجھے بچپن سے شوق تھا میرے والد صاحب جو تھے وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے وہ جب بھی گرہ آتے تھے تو وہ ان کی اقادت ہی وہ ڈیلی نیوز پیپر بھی ساتھ لے گیا تھے تو اس وقت روزامہ جنگ جو ہے جنگ روک ہے تو وہ بڑا پاپلور تھا ہماری علاقے میں تو وہ تو میں بھی ان کو بھڑتا تھا اس میں یہ صرف یہ نہیں کہ وہ جو ایک بچوں کے لیے میکزین وغیرہ باقی سیاست وغیرہ پی بھی اور بچپن آپ کا وہیں گزرا ہاں بچپن یعنی ڈی اے ای خان ٹانک وزیرستان تو وہاں پہ گزرا تھا تو وہاں اس وقت تو جو منسٹیو میڈیا آپ کہہ لیں یا پرائیوٹ میڈیا ایکسیس ٹی وی نہیں تو وہ ایک فیسینیشن تھی میرے لیے تو وہاں سے ایک شوک پیدا ہوا پھر یعنی لیکن یہ نہیں تھا کہ میں واقعی جنرلزم کی طرف جاؤں گا پھر بیچ میں یہ کے علاقے کی حالات بھی اس طرح بنیں کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ یعنی جو پورا فوکس ہے ایکزیکلی پورا جو فوکس ہے لوکل میڈیا کا بھی اور خاص کر انٹرنیشنل میڈیا کا وہ لوگ بہت شوک سے سنتے تھے اور یعنی ہر شام کے وقت سات بجے آٹ بجے ان کے پوریگرام سیربین وغیرہ وہ ایر ہوتا تھا تو لوگ ان کے لیے بیٹے ہوتے تھے سیربین اس ٹائم سے چل رہا ہے یہ اس ٹائم سے یعنی ہم سے بھی میرے جو والد صاحب ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جہانما کوئی پوریگرام ہوا کرتا تھا صبح کے وقت تو یہ سارے جو ہیں وہی ہم سن کے پھر یعنی بڑے ہوئے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ یعنی جو ایک انٹرس آپ کا پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بی بی سی لندن سے لوگ بیٹھ کے جب آپ کے علاقے کا نام لے رہا ہوں کہ اس کے علاقے میں یہ ہوا ہے آپ کے گاؤں کا نام لے رہا ہو تو آپ کو پھر لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے تو وہاں سے ایک یہ تھا کہ ایک وہ آپ کی نیچرل جو ایک افیلیشن ہوتی ہے وہ بھی میڈیا کے ساتھ جو پیدا ہو گئی اور پھر یہاں پہ جب میں یعنی ایڈیوکیشن ہوئی گریجویشن وغیرہ میں نے خیبر بخواہ سئی لیکن پھر ماسٹرز کے لیے میں آیا کھجاز امنیونسٹری کیونکہ میرے بڑے بائی بھی یہیں کے گریجویٹ تھے تو انہوں نے سجیس کیا کہ یہ سب سے اور جو مجھ سے بڑے بائی وہ یہاں پہ جوب بھی کرتے تھے تو یہیں پہ ایڈمیشن لیا اور یہاں پہ پھر دیفینس سٹریٹیجک سٹریٹیز جو ڈپارٹمنٹ ہے تھوڑا سا مجھ میں تھا کہ یہ سیکیورٹی والا کہ میں اس کو دیکھ لوں تو وہاں سے ماسٹرز کیا تو اس میں بھی جو سبجٹس وغیرہ ملے یا تیسیز وغیرہ تو وہ بھی سارا فوکس یعنی افغانستان پہ دیا تھا اور پاکستانی قبائلی علاقے پہ تو وہ ایک ایڈیوکیشن بیگراؤنڈ بھی بنا اور پھر شروع میں میں نے ایک سال تک ایک لوکل تینک ٹینک کے ان کے ساتھ بھی ایتا ریسرچ انیلسٹ کام کیا اور پھر مجھے وہاں سے پھر میں نے لکھنا شروع کیا تو ڈان میں ایک دو آرٹیکلز وغیرہ پبلش ہوئے فرنٹیر پوسٹ میں ہوئے ڈیلی ٹائمز وغیرہ میں تو مجھے پھر یعنی نیوارٹ ٹائمز والوں کی طرف سے یعنی کانٹیکٹ اور پہلی دفعہ فیس بک پہ ہی ہمارے ایک جانے والے ہیں تو وہ ان کے لیے کام کرتے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو بیورو چیف ہیں نیوارٹ ٹائمز کی اسلام آباد میں تو میٹنگز ہوئی پہلی میٹنگ پھر دوسری جو میٹنگ ہوئی تو اس میں پاکستان کی بیورو چیف اور افغانستان کی وہ دونوں خواتین ہی تھی یعنی تو دونوں موجود ہی تھی وہاں پہ پر وہ جو ہائرنگ انہوں نے کام شروع کیا تو وہاں سے سٹارٹ ہوا اور اور یہ کب کی بات ہے یہ دو ہزار دس کی بات ہے چیک ہے تو دو ہزار دس سے گیارہ تک تو پہلے میں یہ تھا کہ وہ چیزوں کو سمجھنا چاہ رہا تھا کیونکہ نیوارٹ ٹائمز کی وہ ریپورٹنگ بڑی کرٹیکل ہوا کرتی تھی اس وقت حالات بھی ایسے تھے میرے خانہ میں پاشا صاحب تھے یہ کون تھے تو دھوڑے سے سخت نزاج سے تو میں زیادہ اس میں وہ یعنی کانٹریبیشن ہوتی تھی لیکن وہ بائی لائن وغیرہ وہ چیزیں آنا نہیں ہوئی تھی ایک میں نے اٹیمٹ کی تھی وہ اسامہ بن لادن کا بڑا مشہور جو آپریشن ہوا ہے تو میں اپنے بیورو جیف کے ساتھ جانے لگتا ہے پوری انٹرنیشن میڈیا وہاں پہ گئی بھی تھی لیکن ہمیں رستے میں یعنی کچھ لوگ نے پیچھا شروع کیا تو ہمیں واپس آنا پڑا ہمارے خاص لوگ آنا exactly تو ڈرائیور نے بتایا اور ہمارے ڈرائیور بڑے ایکسپیرنس قسم کہتے کہ کوئی گاڑی ہمیں فالو کر رہی ہے تو ہم وہاں سے واپس آئے اور یہ کتنے عرصے بعد جب اس کا آپریشن ہوا ہے یہ وہی وہی والا ویگ ہاں وہی ویگ almost وہی تھا تو وہ ایک تھا کہ ایک بڑے انسیڈنٹ پہ آپ کا نام بائی لائن وہ نیورٹ ٹائمز میں تو ایک فیسینیشن بھی تھی لیکن وہ نہ ہو سکی لیکن اس کے بعد اور ہمارے بائی لائنز بھی آتے رہے افغانستان کے حوالے سے قبائلی علاقے حوالے سے ڈرونز کے حوالے سے تو یہ اور اس میں فرنٹ پیچ بھی بھی سٹوریز پبلش ہونا شروع ہو گئی تھی تو وہ جو بچپن کا ایک تھا یعنی آپ کا ایک شو کہہ لیں یعنی تو وہ پھر جا کے نیورٹ ٹائمز پہ جو کہ ایک مشہور اخوار ہے اور یہاں ملتا ہے فیزیکل کوپی ہاں ایکس پرس ٹریبیون کے ساتھ ان کی وہ جوائنٹ وہ ہے یعنی سب سے پہلے جو مجھے واقعی فیسینیشن وہ جب فرنٹیر پوسٹ میں میرا نام آیا لیکن لوکل اخوار ہے لیکن فرنٹیر پوسٹ بھی ایک موقع پہ بہت بڑا اخوار ہوا کرتا تھا اور تو وہاں پہ جب میں نے پرنٹ میں اپنا نام کے وہ یعنی وہ ابھی بھی وہ کا بھی میرے پاس ہے یعنی نیورٹ ٹائمز جو فرنٹ پیچ پہ وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن وہ فرنٹیر پوسٹ والی کا ہوکا بھی ابھی بھی میرے پاس ہے تو وہ میں بہت زیادہ فیسینیٹ ہوا تھا اپنے دوستوں کو دکھانے لگا فیملی میں بھی کہ دیکھو میڈیا میں میرا نام آیا علاقے نیورٹ ٹائمز میں بہت بہت بڑی سٹوریز آئی یہاں تک کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وائٹ ہاؤس میں جو بڑے لوگ ہیں کہ فلان سٹوری انہوں نے خود ریڈ کی ہے اور اس کے حوالے سے بریفی مانگی گئی ہے کہ یہ کیا وہ ڈرون پر ہم نے بہت مشہور سٹوری کی تھی لائف انڈر ڈرونز نورت و دیلسان میں تو یہ پھر ریکنیشن بھی آپ کو ملتی ہے تو آپ ایکسائٹمنٹ یا فیسینیٹ ہوتے ہیں اس وقت بہت یاد آلے آج کل پھر میرے لئے نورمل چیز لگتا ہے صحیح صحیح دوبارہ سے حالات کافی عرصے سے ہی ہیں but on and off کبھی زیادہ چل رہا ہے کبھی کام if we talk about if we talk little bit about the rise of TTP یا TTP کا ابھی تو ہم نے دیکھا ظاہر ہے دو ہزار ایک کے بعد سارا کا سارا یہ جو 1980s کے اندر TTP کا کیا version تھا وہاں ظاہر ہے اس میں بھی بہت زیادہ یہ ہے کہ جی وہ groups ٹوٹ گئے سارا کچھ بچھو TTP ابھی کیا ہے بشک ان کے four fathers آپ کہہ لیں 80s 90s میں اگر تھوڑا سا background آپ بتا سکیں کہ کہاں سے الک شروع ہوئے 80s 90s میں اس وقت جو یعنی مجاہدین اس وقت ان کو کہتے تھے اور وہ روز کے خلاف یعنی وہ اس جنگ میں جو western world اور پھر مسلم world وہ یعنی مجاہدین کے ساتھ کرے تھے اور جو communist world آپ کہہ لیں یا رشے کے جو الائیس وہ ان کے ساتھ تھے تو جو بڑے پیمانے پہ سپورٹ تھی وہ مجاہدین کو مل رہی تھی اس میں پورا ویسٹ جوتا انوال تھا اس میں financially بھی اسلے بھی ملتے تھے diplomatically بھی اور وہ چیزیں ہم نے دیکھی بھی پھر ہالی ووڈ نے پورے اس پہ بھوکی اپنا ناریٹیو بلڈنگ روس کے خلاف اور پھر یہاں پہ لیٹریچر یعنی اس لیٹریچر میں جو سوویٹ آرمی کے لوگ تھے یعنی یا سوویٹ یونین کو اس وقت یعنی سر کافر کے نام سو پشتوں میں ورڈ یوز کرتے ہیں ریڈ پیگن یعنی سر کافر کہ یہ کسی چیز کو نہیں مانتے اس کے حوالے سے یعنی پروپیگنڈا کھیلیں اور وہ یو ایس فنڈیٹ چیزیں ہوتی تھی یہاں پہ اور پاکستان دیاولک صاحب کی حکومت تھی بلکہ یہ دیاولک نہیں دیاولک سے پہلے بھٹو صاحب نے یہ جو پروپر یہاں پہ چیزیں شروع کی وہ بھٹو صاحب کے ٹائم پہ یہ ربانی احمد شاہ مسود ہاں یہاں پہ وہ ٹریننگ کے لیے آتے تھے اور اس پاکستان تریٹن فیل کر رہا تھا اس وقت کہ یہ روس اگر یہ آتا آیا تو پاکستان کیونکہ روس بھی ایکسپینشن ان کی ایک پالیسی تو پاکستان جو ہے وہ پھر ویسٹرن کیمپ میں چلا گیا اور وہاں سے یعنی پیسے بھی ملنا شروع ہو گئے پھر دیا صاحب کی حکومت آئی جنہوں نے یہ پوری جنگ لڑی لیکن اس میں یہ تھا کہ اس وقت ان کو مجاہدین اور سکس پارٹیز مجاہدین کے چھ جماعتیں ہیں جس میں سب نیشنالیٹیز کے لوگ تھے صرف پشتون نہیں تھے اس بگ بھی تھے ہزارہ بھی تھے تاجک بھی تھے یہ سارے تو پشتون بھی تھے تو یہ افغان طالبان جو ہیں یعنی بلکل یہ بار ٹھیک ہے کہ وہ جب روسیان سے چلا گیا پھر وہاں پہ حکومت بھی بنی وہ بھی ٹوٹ گئی پھر کابل پہ کئی بار اٹیکس ہوئے پورے کابل کو ایک طرح تباہ برباد ہو جب شروع ہو گئی تھی تو یہ بلکل ہم بائی پروڈٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں کہ تالیبان جو آج کل کی افغان تالیبان یہ اس خانہ جنگی کے نتیجے میں سامنے آئے مولا عمر جو تھا وہ بہت ہی لو رینکنگ ایک بندہ تھا بینک بھوک اس میں بھی اس کی حوالے سے مینشن تو وہ بلکل لو پروفائل بندہ تھا کوئی یہ نہیں تک بڑا پرومننٹ کمانڈر تھا افغان تالیبان کا اب جس طرح جلال الدین حکانی جو حکانی نیٹوار کا سر بڑا تو وہ واقعی بہت ہی پرومننٹ تھا اسٹرن افغان سان میں ان کا بھول تھا وہ لڑا بھی جو جنگ تھی وہ بھی جیتی روس کے خلاف آفینس جوئی تھی لیکن یہ جو ملاومر کندہار سے ایک بندہ اٹھ کے انہوں نے پورا ایک مومنٹ انہوں نے سٹارٹ کی اور وہ ان کا اپنا ایک آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اس وقت بدامنی تھی ڈاکے پڑ رہے تھے اور یہ سب یہی مجاہدین جو جس کو ہم نے سپورٹ کیا تھا وہ پھر جب روس نکل گیا تو آپ اس میں لڑنے لگے تو یہ وہاں سے چیز سٹارٹ ہوئی ٹی ٹی پی جو ہے اس وقت ٹی ٹی پی کا کوئی وجود نہیں تھا مجھے ابھی بھی یاد ہم بلکل چھوٹے تھے کہ ہمارے علاقے سے بلکہ میرے گاؤں سے میرے ایک کزن ہے وہ خود بھی گئے تھے اس نے حضب اسلامی جو حکمت کی ساؤت نورت کرم بھی اور پھر اس کے ساتھ جو ڈسٹریکس ہیں لکی مروض بنو وغیرہ ٹانگ دیا یہ خان تک تو ان کا تلت حکانی نیٹورک جلال الدین حکانی یعنی محسود وزیر ٹرائب جو تھے وہ زیادتر حکانی کی طرف تھے کیونکہ وہ زدران ٹرائب سے اور زدران محسود اور وزیر یاپس میں کزن سمجھے جاتے ہیں اور تقریبا ہمارا جو پشتوں کے ایکسنٹ وہ بھی سہمی ہیں تو ان کا تلت دیاتر اس طرف تھا لیکن یہ جو دیر ملکان جو پورا ڈیویشن ہے یا باقی جو کراچی سلوک کیونکہ ان کا جماعت اسلامی کا بیگراؤنڈ تھا تو وہ دیاتر بھی حکمتیار کی طرف یہ لوگ گئے تو مجہدین جو تھے جو اس کے خلاف لڑے تھے ان کا بائی پرادکٹ افغان طالبان افغان طالبان کا جو بائی پرادکٹ ٹی ٹی پی اور یہ رائیس کب شروع ہے یہ ٹی ٹی پی کا دو ہزار ایک دو ہزار جنوبی وزیرستان میں وانہ کا جو علاقہ ہے جو ہیڈ کورٹر ہے تو وہاں کے کمانڈر تھے لوکل وزیر طالب تھا نیک محمد اور نیک محمد افغان طالبان کا حصہ ہوا کرتے پھر یہاں پہ 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 بنیاد رکھی پہ ان کے ساتھ مشہور شکریہ معاہدہ ہوا اور اس کی مین ریزن ان کی الگ ہونے کی یہ تھی کہ ڈرون اٹیک شروع ہے اور ان کا نیریٹیو یہ بن رہا تھا کہ پاکستانی سرکار بھی ان کے ساتھ شامل ہیں پاکستان بھی ان وال ہے ان کا یہ تھا کہ اس نے اسلامی حکومت کو گرا ہے طالبان کی حکومت ہے بلکہ اس بوش پریزنڈ بوش وغیرہ ان کے کولن باول ان کے میڈیا ٹاکس میں بھی پاکستان جی فرنٹ لائن لائی ہے وار ان ٹیڈر میں تو وہ انہوں نے پھر پاکستان کے خلاف جنگ شروع کی کہ یہ امریکہ کا اتحادی بن گیا اور پھر ان کے پاس جنگ شروع کی اس کے پاس فتوے آنے لگے پانچ سو علماء اکرام کا ایک فتوہ ان کے پاس آیا جس میں مفتی اور جتنے بھی ٹاپ کے جو علماء ہیں ان کے فتوے ابھی بھی فتوے ایگزیس کرتا ہے جس کے جواب ہیں پیام پاکستان کی انام سے پھر انہوں نے ایک اور فتوہ ریسنٹ کیا جو سعودی جو میرے خیال میں امام اعظم ہیں ان کو بھی انوال کیا مفتی تک عثوانی کو بھی انوال کیا تو یہ انہوں نے ایڈیالوجی یہ بنائی ان کو ایک ایڈیالوجیکل بیس ملا اس فتوے کے بعد پاکستان کے حلاف آپ پی لڑائی جائز ہیں تو یہ وہاں سے چیزیں سٹارٹ ہوئی تو جس طرح میں نے ایک محمد کی بات کی کہ وہ وزیر جو علاقہ ہے ساؤت وزیر سان کا وہاں پہ انہوں نے اپنے پاکستانی تالیوان کی بنیاد رکھی ساتھ میں جو محسود جو علاقہ جنوبی وزیر سان کا وہاں پہ بیتولہ محسود کی طرف سے بلڈ سے یہ بات ہیں کہ وہاں جہاد میں وہ لڑا ہے لیکن میری جو اپنی اطلاعات ہیں ہو سکتا میں غلط بھی ہوں مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملے ہوئی تک وہ بہت لو پروفائل بند تھا وہ وزیر سان سے مو کر کے بنو ڈسٹر گئے تھی تو وہاں پہ ان کی رہائش تھی اور ان کے والد بھی مولوی تھے تو وہ بھی لو پروفائل تھا تعلقات تھے لیکن وہ جس طرح میں نے کہا تالیبان یہ نہیں کہ بڑے پرومیننٹ لوگوں نے تہری کی بنیاد رکھی اس وجہ سے ان کو پھر سپورٹ بھی ملی کہ ارگینک بلکل بلکل بلد ہوا تو یہاں بھی نیک محمد بھی یعنی دیار طرح وہ نیسان میں ہوتا تھا وہ تالیبان کے ساتھ مل کے وہ لڑتا بھی تھا یہاں پہ آکے مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ آکے وہ جو فورن ملیٹینٹس ہیں جس میں تالیبان کی لوگ بھی تھے الکائدہ کی بھی تھے یہ جو چائنیز وغیرہ اسبق وغیرہ یہ سارے تھے انہوں نے ریفیوج دینی تھی اور یہ سارے بھاگ رہے تھے یو ایس اٹیکس کی کیونکہ تالیبان کی حکومت بڑی جلد ہوئی تو وہ اپنے فیملی سمیت ان کو پناہ کی ضرورت تھی اور وہ وزیرستان سے بہتر ان کو اور جگہ مل نہیں سکتی تھی دوسری طرف پھر بیتولہ محسود نے محسود تالیبان کے نام کی ڈرون اٹیک میں دوہزار چار میں میری خیال میں اور اس کے بعد جو نیک محمد کا گروپ پہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو محسود تالیبان کہے وہ ان کی سریند اس میں وہ حملے بھی ان کی طرف سے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ فوج کی طرف سے بھی شروع ہو ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف آپ لوگ نے کچھ ایکشن لینا ہے تو اس کی وجہ سے مشرف وہ کر کی ریگلر آرمی کی شروع کر جائے پھلے وہاں ایف سی ہوا کر دی دی پھر جو سب سے ایمپورٹنٹ میں ایک موڈ آیا وہ پھر لال مسجد آپریشن کہ لال مسجد آپریشن ہے ان کے ملٹیپلائی کر دیا اس میں یہ دا کہ دو ہزار سات میں پھر بیتولا محسود نے ٹی ٹی پی کا اعلان کیا طریقے طالبان پاکستان کا لیکن اس سے پہلے بھی یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف لال مسجد سے طریقے طالبان پاکستان بنی اس سے پہلے یعنی لال مسجد سے پہلے بیتولا محسود نے رابطی شروع کی تے محمد کا جو چیپٹر ہے جو جماعت الہرحار کے نام سے جانا جاتا ہے بج اور میں مولا فکیر محمد کا سعید اور اگزائی اگزائی ایجنسی میں تھا سوات میں مولا فضول اللہ ان کے ساتھ انہوں نے رابطی شروع کی تے لیکن جو ایک critical point آیا وہ تا لال مسجد operation جس پہ یہ سارے اکٹے ہو گئے تو اس میں پنجاب سے بھی لوگ ہیں جس کو پنجابی طالبان کے نام سے لوگ جانتے تھے اور اس کے بڑے اہم ایک لیڈر وہ اسمت الہماویہ تو سب سین سے بھی لوگ جو بڑے صغیر ہے تو اس کی بنیاد بھی اس وقت پوری ان کا ایڈیالوجی جو ہے وہ پھر یعنی یا گلوبل بھی بنی اس وقت یعنی پہلے تو یہ صرف پاکستان میں لڑتے تھے لیکن پھر اس وقت ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ ان کی جو ایڈیالوجی ہے وہ ٹرانس نیشنل ہو گئی ہے ایک جو نیریٹیو باہر کی کتابوں میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ پاکستان ڈبل گیم کر رہے بلکہ بی بی سی کے مشہور پاکستان ڈبل کراس ڈاکیمنٹری بھی ہے اور بکس بھی آپ نے پڑھی ہوں گی کچھ میرے بھی نظر سے گزری اور اس میں اگر مشرف نے ہمارے ساتھ گیم کھلی ہے آپ نے بڑا کلوز لی اور دیکھیں تو ایک جگہ آپ رہے ہیں اور دوسری جگہ جو مجھے سمجھ جاتی ہے کہ شاید آپ ٹاپ لیڈیشپ کو بچا رہے تھے کہ دو جگہوں پہ اگر کوئی بات ہے تو آپ سپورٹ کر رہے ہیں پہ تیسری جگہ پہ لڑ بھی رہے ہیں تو وہ ایسی ایک کھچڑی مچی بھی تھی اس میں یہ تا کہ ڈبل گیم بلکل اپنی جگہ یعنی وہ امریکہ کی طرف سے بھی چیز ہو رہی تھی اور پاکستان کی طرف سے بھی جنسیوں کا آپس گیم ہوتے انٹرنل تو اس کی وجہ سے پھر لوگ بھی سفر ہوتے ہیں اور پھر جو ہکومتیں ہوتی ہیں لیکن انٹرنل کچھ اور چل رہا ہوتے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ مشرف نے بلکہ پانچ چھے دفعہ تین چار دفعہ انہوں نے ساؤتھ حضی ریسان میں فوج بھی آگئی وہاں شیلز جو لوکل مشہران تے قبائلی اور لانچ نہیں ہو سکا تو اس میں ایک پاکستان کا فیکٹر یہ بھی تھا کیونکہ یہ ہماری اس سے اپنے لوگوں کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں تو اس کا جو امپیکٹ آئے گا ہمارے اوپر تو وہ بہت یاد آگا تو کوشش تھی پاکستانی حکومت کی طرف مزاکرات کے ذریعے پیس ڈیل کے ذریعے معاملہ ٹھیک ہوں لیکن ان کی پھر وائلیشن شروع ہو جاتی تھی اور طالبان کہتے تھے کہ پاکستان گورنمنٹ اس کو وائلیشن کر رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ طالبان کو بلیم کر رہی تھے ایک مدرسے میں مومن میں ہوا تھا وہ بجوڑ میں بجوڑ میں تو اس میں پھر یہ بھی تھا کہ سب سے جو اہم فیکٹر تھا جس کے وجہ سے وہ ڈیلز ٹوٹ جاتی تھی وہ یہ تھا کہ جو فورن ملیٹنس ہیں وہ چاہے القاعدہ کے لوگوں یا آئی ایم یو جو اسلامی گورنمنٹ آف ازباکستان یا کہ ان کو پاکستان حکومت کی ہر ڈیل میں یہی ڈیمانڈ ہوتی کہ ان لوگوں یہاں سے نکال ہیں تو وہ پھر پاکستانی طالبان اس پہ اگری نہیں کرتے تھے تو اس وجہ سے پھر امریکن پریشر بھی آ جاتا تھا کہ تم لوگ ڈیل کر رہے ہو لیکن اپنے شرائط منوا نہیں رہے تو یہ چیز اپنی جگہ تھی اور ڈیول گیم اس میں یہ بھی ہماری طرف سے کہ ہم تو پاکستانی طالبان کے خلاف پاکستانی فوج لڑتی بھی تھی وہ آپریشن بھی لانچ کرتی تھی لیکن جو افغان طالبان ہیں یعنی ان کو اتنا کچھ وہ نہیں کرتے تھے اور امریکہ کی طرف یہ الزام بھی آیا کہ دو تین دفعہ ہم نے کوشش کی کہ سراج الدین حکانی کو ہم ڈرون کے ذریعے ٹارگٹ کریں لیکن پاکستان جو ہے پاکستانی گورنمنٹ کے لوگ وہ ان کو یعنی انفرمیشن پہلے سے لے کے ان کو وہاں سے نگال دی تھی تو یہ الزامات تھے دونوں طرف سے اور پاکستان کی طرف سے یہ الزام تھا کہ نہیں جو ٹی ٹی پی کے لوگ پاکستانی طالبان کے لوگ جو ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سرینڈر ہونے کے لیے ان کو پیر امریکی ڈرون آکے اس کو مار دیتے ہیں تو ٹرس ڈیفیسٹ بہت یادہ تھا پھر الزامات بھی لگنا شروع ہو گئے آہ تو اور اس میں وہ ڈبل گیم میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کر رہا ڈبل گیم بالکل تھا مشرف نے بھی کیا تھا لیکن مشرف یہ تھا کہ اوان طالبان کو بچانا تھا اور پاکستانی طالبان کو امریکی ڈرون کے ذریعے آپریشن میں نہیں ماری بیت اللہ محسود نیک محمد سے شروع کر لیں بیت اللہ محسود حکیم اللہ محسود کاری حسین فضل اللہ خلیفہ عمر نارے یعنی میں جتنے بھی اس نام تو وہ بڑے بڑے جو ہیں ان کے لیڈرز وہ سارے امریکی ڈرون میں مارے گئے اور ابھی بھی مجھے لگ رہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو ابھی جو دوبارہ سے ٹی ٹی پی کی ایکٹیوٹی زیادہ ہوگی ہیں کہ ایک جو جو چیز لے کر رہی ہے وہ ہے آپریشنل کیپیسٹی آپریشنل کیپیسٹی یہ کہ ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ یہاں پہ ہے نہیں افغانستان میں تو افغانستان میں اگر آپ نے ٹی ٹی پی کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو آپ کا وہ ہے یعنی ڈرون پہ زیادہ ریلائے کرنا ہوگا اور اب اس طرح امریکنز ہیں نہیں اور وہ امریکنز ہیں نہیں گراؤنڈ انٹیلیجنس پہ بھی وہ بھی آپ کا ایکنیزم یعنی نہ ہونے کے برابر جب سے طالبان آگئے ہیں تو وہ مشکلات ہے کہ امریکی ڈرون کے نہ ہونے کی وجہ سے ایک یہ بڑا فیکٹر ہے یہ میں پرسنلی اس پہ بلیب کرتا ہوں لیکن یہ کہ کچھ تھوڑی بہت تو کپاسٹی ہے امریکنز ہیواری کا ہم نے جیسے دیکھا کہ وہ تو لیکن امریکن نہیں کیا وہ لیکن امریکن ہمارے لیے نہیں کریں گے اتنا زیادہ ہاں امریکن ہمارے لیے نہیں وہ میرے خیال میں اب کیا معاملات بیچ میں چل رہے ہیں وہ اب یعنی ان کا ہم کو نہیں پتا سیٹی کے حوالے سے کیسیٹی کانٹریٹرزم کے حوالے سے کیا کوئی اپریشن ہے دونوں کی بیچ میں لیکن انہوں نے زوائری کو مارنا تھا وہ مار کے چلے گئے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی چلیں ہم القاعدہ کی بات ہی کر رہے ہیں تو یہ افغان طالبان آن بورڈ تھے کچھ یا بالکل وہ اس وقت میڈیا میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں بلکہ بڑے بڑے افغان طالبان کے جو لیڈرز ہیں ان کا نام بھی لوگوں نے لیا کہ ان کی انوالمنٹ تھی لیکن وہ مجھے نہیں یہ ہمیشہ ہم یہ غلط غلطی کرتے ہیں کہ ہم یہ جو جہادیست ہیں ہم اس کو نورمل اس کی طرح سمجھتے ہیں ان کی اپنی ایک ہم نے ماضی میں بھی کی پچھلے بیس سال میں کہ یہاں پہ ہم نے ٹی ٹی پی کو لنک کرنا شروع کیا ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیس کے ساتھ کہ یہ وہاں سے پیسہ مل رہے ہیں وہاں سے اسلہ مل رہے ہیں ہم بار بار کہتے تھے کہ نہیں ان کا اصل جو جہاں سے سپورٹ مل رہی ہے اور اس میں صرف پیسہ نہیں اور اس میں صرف اسلہ نہیں اس میں جو خاص کر نظریاتی جو سپورٹ ہے جو کہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے حملے تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے یہ کہتے تھے کہ اصل میں جو سپورٹ مل رہی ہے پاکستانی طالبان کو وہاں طالبان سے مل رہی ہے یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے پھر جو پندرہ اگس ہوا اس سے دو دن پہلے یہاں پہ ایک بریفنگ ہوئی اس میں یعنی سینئر ملٹری آفیشلز تھے وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی اس میں کچھ جرنریز بھی انوائٹیڈ تھے تو وہاں پہ انہوں نے پھر خود اس جس کے ایڈمیٹ کیا کہ یہ تو وہ مشہور جو ٹام آئی کہ ایک ہی سیکے کے دو رخ ہیں افغان طالبان اور پاکستانی طالبان یہ ایک چلی ایڈمیٹ یہ میں خود تھا اس میں یعنی بڑے ٹاپ سینئر جو ملٹری آفیشلز تھے جو برائے راستی سب چیزوں کو دیکھ رہے تھے جن کا بڑک اہم کردارہ پورے دو آفیش پروسس but did they realized بعد میں یا وہ پہلے نیریٹیو جان کے کچھ اور بنانا چاہ رہے تھے نہیں میرے خیال میں جو وہاں پہ نہیں پتا نہیں میرے خیال میں ان کو بعد میں پتا چلا اور یہ پتا ہے وہ کتنی افغان طالبان بھی تو میرے خیال سے ڈبل گیم کر رہے ہیں ان کو پاکستان کی ضرورت بھی ہے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو انٹرنل مسائل ہیں یہ ماضی بیس سال میں انہوں نے بھی یہی کیا جو ہم نے ڈبل گیم تو افغان طالبان کہ یہاں پہ وہ ڈی بی کو بھی سپورٹ کر رہے تھے وہ یہاں پہ کچھ حد تک آپ کو بھی سپورٹ کر رہے تھے لیکن اصل جو ان کا اوبجیکٹیف تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے کابل پہ دوبارہ کفزہ کرنا ہے اس میں ہم نے پورا فیسلیٹیٹ کیا ان کو چاہے وہ دوہ پیس پروسس ہو چاہے باقی معاملات ہو یہاں پہ ان کی لیڈرشپ آتی تھی یہاں پہ فیملیز بخیرہ بھی تو اور جس طرح ہم نے ایک پروکسی کے طور پہ افغان طالبان کو یعنی یہاں پہ جو کہا جاتا ہے افغانستان میں استعمال کرنی کوشش کی اور تو اب بھی یہ بھئی افغان طالبان آپ کی جو ٹی ٹی پی ہے اس کو اپنے پروکسی کے طور پہ پاکستان میں استعمال کر رہی ہے تو ڈبل گیم بالکل وہ بھی وہ کر رہے ہیں اور اس میں ایک چیز یعنی کہ یہاں پہ یا ویسٹن جو انیلسٹ ہیں جو اس کو وہ کریں کہ پاکستان جو ہے یہ پورے افغان طالبان کو فلی یعنی کنٹرول کر رہا ہے اور پاکستان کا ہر طرح سے انفلینس ہے افغان طالبان پہ یہ بات بہت اگزیجریٹڈ ہے وہ یعنی اس میں یہ تھا کہ آپ نے ان کو رہنے کے لیے جگہیں دی تھی یا کئی موقعوں پہ یعنی آپ کو موقع ملا تھا ان کو کیپچر کرنے کا یا مارنے کا وہ آپ نے نہیں کیا علاقے کچھ افغان طالبان کی کمانڈر جو ہیں وہ پکڑی بھی گئے تھے مولا زعیف کو آپ نے جیسے مولا زعیف کو یا مولا برادر خد اور استاد یاسر وغیرہ عبید اللہ خند تو یہ کچھ لوگ مارے بھی گئے یہاں پہ اور تو یہ چیزیں یہ تھا کہ دونوں طرف سے یعنی پاکستان کے ذہن پاکستان کے ذہن میں جو سب سے بڑا ایک فیر تھا وہ یہ تھا کہ طالبان جو ہیں وہ جو ایک تریٹ ہمیں آ رہا ہے افغانستان کی طرف سے انڈین انفلینس کا یا انڈین پریزنس کا تو وہ نہ آمد کردہ ہی ہمارے لیے وہ چیز ختم کر سکتے ہیں نہ اشرف غنی وہ صرف طالبان کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں وہ نیریٹیف تو فیل ہو گیا نا نیریٹیف پورا فیل ہوا وہ جو ٹی ٹی پی کے پیچھے ہم نے بلکیا تھا پرو ملٹری جو آ کے کہتے تھے کہ افغانستان اگر طالبان آ جائے تو ہم سیف ہیں پھر بٹ اب آپ دیکھیں شاید زیادہ میرے خیال سے بہت زیادہ یعنی اس وقت ہم بھی یہ کہتے تھے کہ یہ چیز بالکل آپ لوگوں زین سے نکالنی چاہیے کہ افغان طالبان آپ کے یہ جو مسئلیں وہ ختم کریں گے وہ نہیں کریں گے کیونکہ ان کا بڑا یہ قریبی تعلق رہا ہے تو یہاں پہ جو ہماری ایکسپیکٹیشن دی کہ جب طالبان کی حکومت آئے گی تو جو خاص کر شروع میں یعنی جو سیکیورٹی تریٹ وہ آفغانستان کی طرف سے آ رہا ہے ٹھیک تھی اور وہ یہ نہیں کہ پاکستان کی وجہ سے انہوں نے وہ خود ایڈیولوجیکل وہ ڈیفرنسز ہیں افغان طالبان ایک جہادی گروپ ہے تو وہ انڈیا کے ساتھ جو جہادیوں کا جو ایک ہے کانفرنٹیشن تو اس کی وجہ سے مجھے زیادہ لگ رہا ہے لیکن ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہماری جو اسیسمنٹ تھی وہ پورے طریقے سے غلط ثابت ہوئی اور بیچ میں ہم نے مذاکرات بھی شروع کی اور بہت ہی یعنی ڈیپلی اس میں انوال ہو گئے آپ کے سٹیٹ کے جتنے بھی اورگنز کہہ لیں یا انسٹویشن کہہ لیں وہ انوال تھے اس میں ملٹری لیڈرشپ پوری طریقے سے انوال تھی پھر پارلیمنٹ میں تین چار دفعہ یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگز اس میں آپ نے پورے پارلیمنٹ کو بھی گورنمنٹ کو بھی اپوزیشن کو بھی کانفرنس میں لیا انہوں نے آپ کو گو آہیڈ گو آہیڈ دیا اس میں یہ ایک بلیم جو ہے اس میں بھی تھوڑی سے کریکشن کہ صرف عمران خان کو ہم بلیم کر رہے ہیں اس میں عمران خان کے بعد جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو وہ بھی اس میں تھی انہوں نے ان کو کہا تھا کہ بالکل یہ معاملات آپ آگے بڑھائیں یہ ان لوگوں کے میں بات کروں جو خود وہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں بیٹھ ہوئے تھے انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ہم نے بھی ان کو وہ دی کہ آپ لوگ کانٹینیو رکھیں لیکن اب وہ یہ ایک سپیکٹ کر رہے تھے کہ وہان طالبان ٹی ٹی پی کو مذاکرات کے لیے بٹھائے گی ان کو سرینڈر کروائے گی پاکستانی ریاست کے سامنے اور وہ اسلہ پھینکیں گے لیکن وہ نہیں ہوا ٹی ٹی پی کی طرف سے جو مطالبات سامنے آئے کہ فاتح مرجر کو آپ ریورس کر لیں اور یہاں پہ ہمارے لیے سپیشل ایک وہ تیریٹوریل زون وہ ہو تاکہ وہاں پہ ہم رہ سکیں اور کچھ پیسوں کی بھی ڈیمانڈز آئیں کوئی سات آٹھ ارب روپے کا وہ شروع میں کہ وہ پیسے کہ آپ ہمیں اپنا ملک چھوٹا سا بنا دیں ایکزیکلی کہ اس طرح ہمیں کوئی وہ تیریٹ دے تاکہ اور اس میں ان کا مین مقصد یہی دا یہ فاتح جو ریورس کرنے کا کہ فاتح کا جو علاقہ ہے یہ ہمیں دیا جائے تو اس طرح یہ فیسلیڈیٹ تو کیا مذاکرات کے لیے بھی بٹھائیا ان کو وہ میڈیئیٹ بھی کرنے لگیا وہاں طالبان لیکن کیا اس طرح کے مطالبات مانے کے لیے پاکستانی ریاست تیار تھی تو وہاں پہ یہ دوسری ہماری اسیسمنٹ جو تھی وہ بہت غلط ثابت ہوئی اور اس پورے پیس پروسس میں یہ نہیں کہ صرف باتیں ہوئی تھی اس میں آپ نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چھوڑا کیدیوں کو ہم لوگوں کی سائٹ سے ہاں اس میں جو دو بڑے ان کی کمانڈر تھے جن کو سزائے موت یعنی جن کے لیے انانس ہوئی تھی مسلم خان محمود خان پریزیڈینشل پارڈن مسلم خان کے تھے وہ جو فٹبال سروں سے بنا کے وہی وہ سوات کے سوات نے چھوڑا ہے وہ وہ جو فٹبال والے وہ درادم خیل کے تھے یہ سوات کا طالبان کا جو تھا ملافظل ہے ان کا ترجمان تھا سفید داری والا انگلیش بھی بڑی فر فر بولتا تھا اور بڑا پاپولورت ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی تو ان کو اب یہ ہم بھی یعنی پاکستانی کسٹریڈی میں ہیں لیکن ان کے ساتھ وہ چیزیں ہم نے کی اور پھر یہ ہوا کہ پاکستانی طالبان کو اندر بھی آنے دیا یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اس پروسس کے اچھے جب آپ یہ کہتے ہیں اندر آنے دیا تو یہ فال آف کابل کے بات ذرا ایزی کر دیا کہ وہاں جو جیلوں میں تھے لوگ چھوڑے وہاں سے طالبان نے اور وہ ہم نے دیکھا کہ یہاں آ رہے ہیں تو ہارشار بھی چل رہے ہیں اور پوری پارٹی اور بڑی سیلیبریشن سی ہوئی اس میں ہوا یہ کہ جو پیس پروسس تو یہاں پہ وہ ڈیلیگیشن جانے لگے یعنی اس میں ہماری ملیٹری کے لوگ بھی تھے اس میں قبائلی مشہران بھی تھے اس میں پولیٹیشنز بھی تھے علماء کرام کے ڈیلیگیشنز گئے ہیں اور یہ کئی کئی دفعہ گئے ہیں تو پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ آپ لوگ تو ہمیشہ آ رہے ہو تو اب ہمیں بھی اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت یعنی ملنی چاہیے تاکہ وہاں پہ ہماری کچھ فودگیاں ہوئی ہیں وہاں پہ ہم تازیت کے لیے جائیں کچھ ٹی ٹی پی کو فیس گئے تو تھوڑی سی تو لرنگ ہونی چاہیے وہ لوگ اچھا ہم نے ان کو بتایا کہ نہیں آپ لوگ چلو آ سکتے ہو لیکن اسلہ نہیں لاؤ گے اور ٹی ٹی پی پر اسلہ سمیت یہاں پہ تو وہ لوگ جب یہاں پہ آئے تو اب وہ آپ اس ڈا نہیں رہے تھے اور اس میں میں صرف یہ نہیں کہہ رہا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ سارے جو ابھی آئے ہیں وہ پروسس کی وجہ سے ان کی اجازت ملی کچھ لوگ آئے ہیں پھر اس کے بعد جو ہمارا آپ کا اتنا بڑا بورڈر ہے مطلب پہاڑ دس ہزار چیز مطلب وہ تو آپ سے نہ بھی پوچھیں پھر بھی آ سکتے ہیں تو فینسنگ جو ہم نہیں کی فینسنگ یار یہ اتنا مشکل بورڈر ہے چوبی سو کلومیٹر کا بورڈر ہے فینسنگ کتنے پہ ہوئی ہوئی ہے فینسنگ میرے خیال میں زیادتر یعنی جو خیبر پختنخواہ کا جو یعنی وہ بورڈر ایریا تو وہاں پہ تیرہ کا کچھ علاقے خیبر ایجنسی میں ان کی نئی ہوئی باقی میرے خیال میں بہت زیادہ ہوئی ہے پچھل آپ دیکھیں یہ تو صدیوں سے یہاں جو میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو اگر وہ ٹریڈنگ چل رہی ہے تو ان کو آنا کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ بار لگانے سے تو آپ ان کو نہیں روک سکتے بار میں لگانے سے وہ تو آپ ہی کر سکتے ہیں ان تاروں کو کارڈ کے آپ آ سکتے ہیں باورڈر فینسنگ یا کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایریل جو سرویلنس ہوتی ہے اس میں آپ کے ڈرونز ہوتے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں پھر وہاں پہ جو چیک پوسٹیں ہوتی ہیں ان کی تعداد بہت بڑھا نہیں ہوتی ہے کہ اتنے یعنی میٹرز ہر کلومیٹر پہ اتنے ڈیپلائمنٹ ہونی چاہیے واش ٹاورز وغیرہ بنانے ہوتے ہیں وہ ہم کر نہیں سکتے تھے تو وہی ہوا کہ جو فینسنگ کا پورا کونسپٹ تھا کہ یہ کرس کروسنگ بند ہو جائے گی وہ بند ہوئی نہیں اور یہ لوگ آنے لگے تو دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ وہ بارڈر ایفیکٹیو نہیں تھا اور یہ سب فال آف کابل کے بعد ہو رہا ہے یہ فال آف کابل کے بعد ہونے لگا اور تیسرا جو ابھی ہمیں پاکستانی آتارٹیز کی طرف سے بتایا جا رہے کہ سات لاکھے قریب جو آفغان آفغانز ہیں ایتر ریفیجی وہ پاکستان آئے ہیں پندرہ اگز کے بعد سات لاکھ سات لاکھ کا وہ فگر بتا رہے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تداز جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے تو انڈاکومنٹڈ میں اب ان کی طرف سے ہمیں یہ بتایا جا رہے ہے کہ اس میں بھی ٹی ٹی پی یا جو پاکستانی طالبان کے باقی فیکشن ہے ان کے بھی لوگ اندر آگئے مجھے باپ کہتے ہیں کہ انڈاکومنٹڈ ہیں تو مطلب بارڈرز اس طرح تو نہیں کھلے تھے تو یہ لوگ کیسے انٹر ہوئے ہیں پھر یہ اب کوئیسٹن ہے کیونکہ ہمارا اوپن بارڈر تو نہیں ہے تو ہم سے آئیں گے انگورڑا سے آئیں گے یا چمن سے آئیں گے تو وہاں پہ تو پروپر تقریباً چھے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ سب بیٹے ہوتے ہیں تو وہ کیسے اندر آئے تو یہ وہ کوئیسٹنز ہیں کہ ابھی تک اس کے جواب ہمیں بھی نہیں ملے بگر زیادہ ہم لوگ خود بھی میں ملتا ہوں اپن کچھ یہاں تو وہ ان ساروں کے پاس کوئی نہ کوئی کاغذ ان بچوں کے پاس ہے بے شک وہ ایکسپائر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے بٹ جو بھی آرہے ہیں اس کو ایک انہوں نے دیا ہے کہ جی آپ انٹر ہو رہے ہیں بٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اور بھی رستوں سے بہت بڑی کہ انڈاکومنٹڈ یہ لوگ آئے ہیں ان کا کوئی ٹریس ہمیں نہیں مل رہا سات ہزار سات لاک سات لاک جو پوری داتا جو ہے اس میں یعنی ڈاکومنٹ سمیت بھی آئے ہیں جس میں پراپر ویزا لگا کے لیکن کہتے ہیں کہ اس میں بڑی داتا جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اس میں بھی ٹی ٹی پی یا پاکستانی طالبان کے لوگ جو ہیں وہ انٹر ہوئے ہیں تو یہ تین فیکٹر دیں جس کی وجہ سے یہ ٹی ٹی پی کہ ہم رائز دیکھ رہے ہیں یا ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں تو ہم نے بات پہی کہ پورا جو ہم نے وہ ایکسپیکٹیشن تھی افغان طالبان سے پہلے یہ کہ ان کی حکومت آئے گی تو یہ مسئلہ ختم ہوگا پھر جب ان کی حکومت آئے کہ یہ مذاکرات کے ذریعے ٹی ٹی پی کو سرینڈر کروائے گی تو یہ دونوں جید ابھی بھی بیچ میں ہم نے کئی دفعہ کوشش کی ڈیپلومیٹک چینل سے کیا یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ وہ ان کو روکیں انہوں نے بھی کمیٹمنٹ کی تھی کبھی وہ ری لوکیٹ کرتے ہیں ان کو پاگوان بارڈر سے اٹھا کے نورت کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں پھر انہوں نے کوئی کمیٹمنٹ کی تھی کہ جو سپریم لیڈر ہیں امیر المومینین افغان تالیبان کیونکہ ان کی طرف سے کوئی فتوہ ہم لے کے آئیں گے کہ پاکستان میں آرم سٹرکل جائے وہ جائز نہیں ہے اچھا یہ بھی جو فتوے والی بھی چیزیں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے اس سے پہلے پچھلے دوہزار ایک سے لے کے ابھی تک دوہزار دو تین سے چلنے شروع تو رفلی بیس سال ہو گئے ہیں ان بیس سالوں میں کوئی آفیشل فتوہ کبھی پاکستان کے اوپر آئے افغان تالیبان کی طرف سے کہ یہاں جہاد کرنا حرام ہے بلکل نہیں ہے پبلک فتوہ ابھی تک نہیں آیا پاکستان میں ماضی میں بھی کوششیں کی تھی ماضی میں میں حکیم اللہ محسود جب امیر تھا اس وقت یہ دوہزار بارہ تیرہ اور گیارہ کی بیچ میں اس وقت پاکستان نے یعنی کئی موقعوں پر کوشش کی تھی کہ افغان تالیبان سے کوئی فتوہ کوئی ویڈیو میسیج آ جائے کیونکہ فتوہ کے لیے آپ کو وہ سٹیمٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے وہ پھر کریڈبل فتوہ ہوتا ہے تو اس وقت ملہ عمر امیر المومنین ہوا کرتے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی آ جائے پاکستان نے کوشش بھی کی تھی ریکویسٹ بھی ہے اور یہ اس وقت میں بات کر رہا ہوں جب افغان تالیبان آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے ان کی لیڈرشیپ ان کے سینئر کمانڈرز یہاں پہ تھے ہم اس وقت بھی وہ نہیں ان سے کرا سکے کیوں ہم فیل ہوئے ہیں اس میں یہ کوئی پتہ بہت تو مشکل بات نہیں سی کچھ سینئر اوفیشلز بہت ہی سینئر اوفیشلز پاکستانی گورنمنٹ کے ان سے ایکزیکلی یہی کوئیسٹن اس بریفن میں بھی یہ کوئیسٹن کسی نے پوچھا کہ نہیں بس سال آپ لوگ پھر کیا کر رہے تھے جب ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو افغان طالبان کی لوگ ہیں آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ فلائن جنسی کی لوگ ہیں تو ان نے کہا کہ یہ چیز جو مجھے ملی تھی یعنی وہ اوفیشل کی مطابق میں خود اس پہ اب بلیو پہلے بھی نہیں کرتا تھا میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ افغان طالبان کی لوگ ہیں لیکن مجھے لے گئے اس میں وہ اتنا برڈن مل ہے کہ میں میری کپیسٹی نہیں ہے کہ میں وہ ختم کر سکوں تو کسی حد تک میں نے بھی اس کے ساتھ اور وہ یعنی مجھے وہ جو ہاپ لیفس نیفس نظر آئی ان کی باتوں میں سے بھی تو یہ جب آپ لیگیس ہی بن جاتی ہے اور وہ ایسے غلط ایسیمشنز پہ مفروضوں پہ تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے ابھی بھی یعنی آپ کسی ٹاک شو میں ٹاک شو میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ریٹائر افیشلز ہیں فوج کی ہی ہیں میں یہ نہیں کرے کہ کوئی جو کرنل بریگیڈیر وغیرہ تری سٹار جنرل وغیرہ بڑے کی پوزیشن پہ رہا ہوں گے وہ ابھی بھی وہی کہیں گے کہ انڈیا سے وہ پیسے مل رہے ہیں اسرائیل سے مل رہے ہیں آپ نے تو یہ جو بھی وہ جنہ والا والا سارا اس کو بھی آپ نے انڈیا کے ساتھ کنکتے لیے ہیں یہ جو ہے آپ ابھی تو میں نے خیال میں ریاست کو چاہیئے کہ لوگوں کو حقیقت بتائیں کوئی بیماری آپ کو ہوتی ہے جب تک آپ اس صحیح انویسٹیگیٹ نہ کریں تو آپ اس کا وہ ٹریٹمنٹ بھی آپ نہیں وہ کر سکتے ہیں تو آپ نے شروع سے غلط بتایا ہے اور وہی ہم لگ رہے ہیں کہ جب بھی ہم ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ایک اور بیماری نکل آتی ہے اور وہی چیزیں ہو رہی ہیں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ آپ سے ڈیویڈ بھی کریں گے اچھا ان کا مسئلہ پتہ ہے میں یہ منافقت ہوتی ہے ایک بندہ اٹھ کے افغان طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ ملتا ہے کم از کم وہ منافق نہیں ہے یہاں پہ یہ لوگ بیٹھ کے افغان طالبان کی ان کی شریعہ جو گورمنٹ ہے ان کی تعریف بھی کریں گے وہاں پہ آج کل جو وہاں پہ کوئی کرنس میرے خال میں ڈالر کے مقابلے میں ان کی بڑی بہتر ہوئی ہے اسٹیبلیٹی آئی ہے یا وہاں پہ بارڈر ٹریڈ بڑا اچھا جا رہا ہے تو ان کی بھی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں اور یہ وہ لوگ جو کہ خود بہت زیادہ ویسٹرنائز ہوں گے ان کے بچے بھی ویسٹ میں یورپ میں پھڑ رہے ہوں گے ان میں یعنی خود یعنی میں نہیں کہہ رہا اور انسان کے اپنی چوائز ہوتی ہے لیکن گھر میں کوئی پردے کا ماحول بھی نہیں ہوگا بڑے لبرل قسم کے ہوں گے ٹائی کوڈ پہن کے ہر جگہ پہ آپ کو نظر بھی آئیں گے وہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یعنی افغان طالبان کو سپورٹ کریں گے ان کی حکومت کو سپورٹ کریں گے ان کی یعنی پورا جو ایک وہ ہے سسٹم کہل ہے یا ان کی جو انہوں نے بیس سال جنگ لڑی ان کو پورے طریقے سپورٹ کریں گے ان کو فریڈم فائٹر کہیں گے ان کو مجہدین کہیں گے انہی کی ایک برانچ یعنی ٹی ٹی پی جو ہے یہ افغان طالبان کی ایک برانچ سمجھ لے کزنز ہیں کزنز ہیں ایکزیکلی وہی ان کی ایڈیالوجی ہے کوئی ایڈیالوجی میں فرق نہیں ہے افغان طالبان لڑے تھے اپنی حکومت کے خلاف احمد کردئی کی خلاف یا دوسرے کے خلاف پاکستانی طالبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہی مغربی سسٹم ہے مغربی کانسٹویشن ہے ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں یہاں پہ ڈیموکریسی ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں احمد کردئی کی بھی ڈیموکریسی تھی اور یہاں پہ وہ کہیں گے کہ وہ لوگ یہاں پہ غلط ہیں تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں آج کل کے ماحول میں ڈیجیٹل ورڈ ہیں یہاں پہ آپ کسی کو وہ نہیں کر سکتے پہلے تو یہ تھا کہ ایک اخبار تک چیزیں محدود ہو دیتی آپ اس میں پی ٹی وی تھا وہ چیزیں پڑھتے تھے اس پہ بلیب کرتے تھے یہ چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں ہر بند ہے انڈیپینڈنٹ ہے چترال کا جو واقعہ ہے ہم پہ آگے بات کریں گے چترال میں جو ہوا وہاں پہ تو تھوڑا سا میں اس پہ تو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ریسنٹلی پچھلے دو چار مہینے سے موومنٹ ہمیں ہوتی بھی نظر آئی ہے جب یہ اپیسوڈ آ رہی ہے اس سے کچھ ویگز پہلے کافی ہم نے دیکھا سٹارٹنگ فرم آئی تھنگ پشاور کے اندر کچھ واقعات ہوئے بلوچستان کے اندر چترال کے اندر سوات والی سائٹ پہ بھی کچھ تو ابھی کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی اگزائٹلی یعنی یہ پورا ایک ٹریک ہے کہ آپ جیسے آپ نے پشاور کی بھی بات کی یعنی پولیس لائن میں جو مسجد میں ہوا ہے سو کے قریب یعنی اسی کی قریب جو ہیں اس میں میجورٹ ہی جو تھی میرے خیال میں ستر کی اتنے پولیس کے ہی لوگ تھے بلوچستان میں بڑے حمل ہوئے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ پاکستانی طالبان کی طرف سے وہ دائش ہو کہ خوراسان کی طرف سے بھی ہوئے ہیں وہ بلوچ ملیٹنٹ کی طرف سے بھی ہوئے ہیں کراچی میں پولیس اور یہ کہیں کہ کوارڈینیٹڈ بھی ہوتے ہیں تھوڑے بہت ہاں کوارڈینیشن ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ آپس میں کچھ نہ کچھ کوارڈینیشن بھی ہے پھر یہ جو پوری ایکٹیوٹیز ہیں یہ پہلے یعنی آپ کہلیں کہ کنفائنڈ تھی قبائلی علاقے تک یا خاص کر جو ساؤت کے پی ہے خیبر پتنخواہ کا جو جنوبی سہجان جس میں چیس آٹھ ڈسٹرکس ہیں وہاں پہ ان کی ایکٹیوٹیز زیادہ دوتی لیکن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے بہت زیادہ ایکسپینشن ہو رہی ہے پھر ریسنٹلی ایک نئے گروپ نے یعنی انٹری ماری ہے اور وہ ہے تیری کی جہاد پاکستان ٹی جی پی کے نام سے جن کا ہمارے لوگوں کو بھی زیادہ نہیں پتا کی یہ کون لوگ ہیں ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی کوئی فرنٹ ہے یعنی کور ہے اس کا کوئی بندہ سامنے آیا ہے اس طرح کوئی اس کا کوئی بندہ بھی تک سامنے نہیں آیا ہے ان کے ایک ترجمان ہے جن کا کوئی وہ ہمیں بھی نہیں پتا یعنی سب سے پہلے ہم نے ان کا انٹریو بھی کیا تھا ہم نے چلائے بھی تاکہ ایک نئی تنظیم ہے اس وقت بھی لوگ یقین نہیں کرے تھے تو اس بندے کو آپ نے پندرہ دس سال میں کہیں نہیں دیکھا کہیں نہیں دیکھا تو وہ ملہ قاسم کے نام سے لیکن یہ ہے ہم نے اس کا پوچھا باقی جو ان کے فیلو جہادی ہیں کہ یہ بندہ کہ ایکزیسٹ کر رہا ہے کر رہا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتے ہیں ہمارے سابقہ جہادی ساتھیوں وہ ظاہر ہے نام شام چینج کر کے نام شام تو اس سے بھی ہمیں لگا کہ ہو سکتے ہیں یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا کئی نہ کئی تعلق ہے لیکن ان کی طرف سے وہ جو ہم یعنی ان کے آپریشنال کیپیسٹی بہت بڑے بڑے حملے ہوئے یعنی ایک ایک حملے میں چار چار پانچ پانچ چیچے انہوں نے خودکوش بمبار یوز کیا یوب میں جو ملٹی انسٹاللیشن پہ لیسنٹلی ہوا ہے جس میں بارہ کے قریب سیکیورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں دو ایک دن ایک دن مسلم باغ میں انہوں نے وہاں پہ ایف سی کمپاؤنڈ پہ حملہ کیا اس میں بھی یعنی سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں لیکن مروت میں انہوں نے کیا تھا پھر ڈی آئی خان ٹانگ کی بیچ میں وہاں پہ ایک چنگ چیر اکشے کے ذریعے انہوں نے خودکوش حملہ کیا تھا ایک ملٹی کان وائک انہوں نے ٹارگر بنایا تھا پشاور میں بھی انہوں نے کیا تھا باجوڑ میں کرنی کی کوشش کی تھی لیکن وہ پھر مارا گیا تھا یہ سارا کچھ دو تین مہینوں کے اندر ہو رہا ہے یہ دو تین مہینوں میں ان یعنی اس گروپ نے میرے خیال میں یعنی سات حملے کی ہیں سات میں انہوں نے ان کو کہاں سے ایمنیشن یہ وہ سارا do you think وہ ایفانستان سے ہی آ رہا ہے ہاں ان کی جو کچھ تصویریں آ جاتی ہیں کیونکہ ہر عملے کے بعد جو ان کے وہ ہیں خودکوش بمبارت ان کی تصاویریں بھی ایشو کرتے ہیں تو اس میں اسلامیں وہی نظر آتا ہے وہ امریکن ایم سکسٹین ایم فور وغیرہ یہ وہی ہے کہ وہاں جو امریکنز چھوڑ کے گئے ہیں وہ آپ نے وہاں سے کیاپچر کیا انٹریو میں ہمیں بتایا کہ یہ جو تنظیم ہے تیری کی جیاد پاکستان یہ یعنی دیوبند جو سکول آف تاوٹس ہے ہمارا تعلق ہے اور ہمارا مقصد یہاں پہ جس طرح افغانستان میں ایک شریعہ والی حکومت آئی ہے تو ہم پاکستان میں بھی وہ چیز لیں گے اور اس کی یہ ایکسٹینشن ہم چاہتے ہیں پاکستان میں اور ہم یہاں پہ بھی لڑیں گے جمہوریت کے خلاف یا ان کو نہیں مانتے بھائی جو سیم ٹی ٹی پی کی جو ایڈیالوجی ہے لیکن اس کا ہمارے سیکیروٹی ایجنسز جو ہیں ان کا بھی یعنی زیادہ نہیں پتا اور تو یہ ایک تنظیم سامنے آئی ہے ٹی ٹی پی کی خود یعنی ابھی تک ٹی ٹی پی میں چالیس کی قریب تنظیمیں شامل ہو گئی ہیں یہ آج کی جو ٹی ٹی پی ہے یا مادی کی ٹی ٹی پی سے یعنی بہت آگے نکل گئی ہے اس حوالے سے اور آفیس گل بہادر ایک اور فیکشن ہے جو نورت وزیرستان میں آہ وہ خلیل گروپ ہے لشکر اسلام اب ریسنٹلی دوبارہ سے جو کہ آلموز بالکل وہ تنظیم ختم ہو گئی تھی ایک طرف سے ان کی لیڈر منگل باغ بھی مارے گئے تھے لیکن انہوں نے دوبارہ سے خیبر ایجنسی میں کیونکہ وہی ان کا برد پلے سے وہاں پہ انہوں نے حملے دوبارہ سے شروع کر دی ہیں جو سب سے ڈیڈلی ہیں جو ہر اپنے علاوہ باقی سب کو مرتض بھی کہتے ہیں کافر بھی کہتے ہیں اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ یا ان گروپ بنائیں ٹی 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 نہیں تھی دائش خورہ آسان جو ہے یہ فرنچائز جو آئی ایس سنٹرل کیا یہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے یہ بنائی تھی لیکن اس میں یہ کہ اب بھی ٹی ٹی پی کا وہ ایس اچھ یعنی کوئی یعنی سینئر کمانڈرٹی ان کے ساتھ نہیں ہے نہیں لیکن یہ لوگ بھی سو جو ابھی آئی ایس سکی پی ہے یہ لوگ جو اور جہادی گروپ سبھی چل رہے ہیں ان کو یہ لوگ بھی مطبق کافر سمجھتے ہیں یا ان کے ساتھ کلابریشن ہے یہ اپنے علاوہ یہ تکفیر ایڈیالوجی اس کو خوارج بھی جو وہ کہتے ہیں کیونکہ افغان تالیبانی پورا نیریٹیو ہم نے بلڈ دو ہزار نو یہ تکفیر ہی ہیں تو اس کے مطابق جب آپ اس کے ساتھ نہیں ہوتے یعنی آپ اگر میرے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ ٹھیک ہو مومن بھی ہو اچھے مسلمان بھی ہو لیکن آپ اگر میرے ساتھ نہیں ہو تو وہ آپ کو یعنی وہ سمجھتے ہیں اور جیسے ہم نے دیکھا افغان تالیبان بھی ان کی آپس میں تو اچھے حاصل جھڑ پر چل رہے ہیں بہت نہیں ہے بہت یادہ افغان تالیبان کو جو سب سے بڑا تریٹ ہے وہ وہاں پہ یہ نہیں کہ لوکل کوئی اور پولیٹیکل وغیرہ یا کوئی نیشنلسٹک ٹائپ یا کوئی امریکہ سے یا پاکستان سے تریٹ بلکہ وہ اپنے لئے جو سب سے بڑا تریٹ سمجھ رہے ہیں وہ یہ دائش خورسان ہے اس میں یہ نہیں کہ دائش خورسان افغانیستان میں علاقوں پہ قبضہ کر لی اس کو یہ کہ ہماری سینئر لیڈرشپ ہے تو وہاں یہ دائش کے لوگ ان کو کئی مار نہ دیں اور ماضی میں ابھی ریسنلی انہوں نے کیا بھی یہ ہے کہ پولیس کا ہیڈ ایک سوبے کا گورنر مارے ہیں ان کے بڑے ٹاپ کے جو ریلیجیس کالرز ہیں وہاں تریٹ فیل ہو رہے ہیں دائش خورسان کی طرف سے لیکن پھر افغان تریٹیوان کی جو انٹیلیجنس سرویس ایج یو ڈی آئی انہوں نے بڑے سکسیسفل آپریشن بھی کی ہیں اس آپریشن کے بہوجود بھی دائش جو ہے وہ دوبارہ سے خود کو ریکوور کر لیتی ہیں اور یہ لوگ کدھر نورستان والی سائٹ پہ زیادہ ان کا وہ پہلے یہ تھا کہ جو اسٹن افغانستان پاک افغان بورڈر جو ریجن ہے خبر افغان خاک ساتھ ننگرہار پروینس کنر یہاں پہ ان کی بڑی ہیوی پریزنس لی بلکہ یہاں پہ ان کا ایڈکوارٹر وغیرہ بھی ہوا کرتا تھا لیکن پھر یہاں پہ ملٹری آپریشن ان کے خلاف پہ وہ صرف افغان تلیوان کی طرف سے نہیں افغان جو اشرف غانی کے ٹائم پہ افغان جو سیکیورٹی فورس ان کی طرف سے امریکنز کی طرف سے بلکہ مدر آف ہال بم جو مشہور وہ بھی انہی علاقوں میں گرایا گیا تھا یہ پاک افغان بورڈر کے ساتھ ننگرہار پہلے لکھے تھوڑا پھڑا کی بومبنگز وہ بھی تو یہ لوگ ابھی یہاں سے کیونکہ یہاں سب اور کل بھی افغان تلیوان کی طرف سے ایک خبر آئی کہ بدخشامین انہوں نے کوئی ان کا سلیپر سیل پکڑا جیس میں بارہ کے قریب دائش خورہ سان کی لوگ تھے تو یہ سنٹرل اور نارت افغانستان افغانستان کی طرف سے چلے گئے ہیں اچھا ایک کوئشن جو بہت زیادہ لوگ میرے سے بھی پوچھ لیتے ہیں جنرلی بھی مجھے خود وہ آتا ہے کہ یہ تو ہم نے دیکھا کلابریشن اٹیکس یہ وہ سارا اور افغان تلیوان کو تو سپورٹ تھی کہ چلو پاکستان کی تھرو اسلحہ آ رہا تھا پیسہ آ رہا تھا ایران سپورٹ کر رہا تھا سعودیز بیک اینڈ پہ اگر آئیس کے پی ہے مطلب اتنا سا افغانستان ہے تو ان کے پاس کہاں سے سپلائز آ رہی ہیں مطلب پیسہ مطلب پریکٹیکلی تھنکنگ کہ کہاں سے وہ پیسہ آ رہا ہے کیونکہ یہ دنیا کوئی دکان ہے جی آزار ڈالر دیا بندو خرید دی مطلب یو نیڈ ٹرکس کے ٹرکس پتہ نہیں تو وہ آپریشنل یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں اس میں یہ کہ یہ جو نئی جنریشن ہے جہادیوں کی یہ خود اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ان کے لیے یعنی کرپٹو کرنسی کا سب سے زیادہ استعمال جو کر رہی ہے جہادی گروہ میں وہ آئی اسکیپی وہ کر رہی ہے پھر گو فنڈ کے ذریعے کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں سے یہ کلیکشن وہ فنڈ ریزنگ وہ کرتے ہیں یعنی وہاں پہ کسی بیوہ کا وہ ڈال دیں گے کہ یہ بڑی مجبور ہے بیمار ہے ان کے شور وفات ہو چکے ہیں تو اس میں وہ اس طرح کے چیزیں ڈال کے تو پوری دنیا صاحب وہ فنڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سب سے زیادہ جو اپنے لوگوں کو پیمنٹ ملتی ہے یعنی آپ سیلری کہہ لیں یا جو منتلی ان کی ویجز آئیں کہ وہ آئی اسکیپی اپنے لوگوں کو دے رہی ہیں ٹی ٹی پی یا وہاں طالبان کی مقابلے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار ڈالر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بارہ سو ڈالر پر منت ان کو ملتے ہیں اور فینانشلی بھی یہ کہ جو سب سے ویل آف گروپ ہے وہ بھی چاہے آئی اسکیپی یا دائش سنٹرل جو ہیں آئی اس سنٹرل یا آفریکہ گو فنڈ یا فائیور شائیور سب وہاں سے لے لیے پیسے وہ پیسہ کہا آتا ہے مطلب وہ کوئی امریکہ میں ایک آکاؤنٹ ہے پھر وہاں سے یہ چیز ہیں اور پھر وہاں سے ایوانستان مطلب ایک تو کلیکشن پلس پریکٹیکلی اسلا بارود چیزیں اسلا کا جو ہے وہ تمہیں بالکل اسلا اتنا مشکل وہ کام نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ میں خود وزیرستان کہوں بلکہ آپ کو بھی اس اسلام بعد میں آپ کو اگر امریکن ایم سکسٹین ایم فور چاہیے تو آپ یہاں پہ آپ کو وہ چیز دیلیور بھی ہو سکتی مل بھی سکتی اور ایوانستان میں بھی ایسا ہی ہے افغانی ساگلی ایسا ہے جن کو آپ پہ اس جگہ پہ ہاں وہ اسلا چاہیے یہ سٹارٹ اپس لوگوں نے شروع کی میں اس طرح تو وہ اتنا مشکل نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ایک تیریٹوریل ان کی پریسنسٹی گراؤنڈ پہ وہ چیز انہوں نے بالکل آزموس ختم کی یہ سائیبر ورڈ منسٹری ہائی ایسکی پی کی ہائی ایسکی پی کی ہائی ایسکی پی کی میں ان کے لوگ ہوں گے یعنی آن لائن وہ دوسرا آپ کو کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے تو آپ اس میں میسیج کہ مجھے آج یہ ہیٹیک ہے یا میری مجھے کرنی کا کوئی ایشو ہے تو وہاں سے ان ڈاکٹرز پہ ہوں گے بڑے کالیفائیڈ وہ ضرور نہیں نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی پاکستان میں ہوں گے شاید امریکہ میں امریکہ میں ہو چاہے وہ میڈیلیسٹ میں ہو افریقہ میں ہو تو وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ یہ میڈیسن جو ہی آپ وہ کر لیں نہیں لیکن اس میں بھی میرا کوششن یہ ہے نا کہ سیریہ کے اندر بکوز اس دوانے میں لندن پڑھ رہا تھا تو میرے بڑے عرب دوست تھے تو بڑی انفرمیشن وہ ایسی ڈیریکٹ مل رہی ہوتی تھی کہ وہاں تو چلیں سمجھ آتا ہے کہ دیجٹل دور کے ینگ بچے تھے ایوانستان کے اندر جو جہادیز ابھی ہیں وہ تو ظاہر بہت زیادہ ایڈونٹ تینگ کہ ان میں سے سیونٹی ایٹی پرسنٹ تو پرانا مائنڈ سیٹ والے ہیں شاید دس پندرہ پرسنٹ ہو بھی ہم نے ایوان طالبان کے سپوکس پرسن دیکھا تو وہ آسٹریلین ایکسینٹ میں چل رہی ہیں اور سارا آدھے سے زیادہ تو زیادہ پڑھے لیکن بلکہ 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 مائنڈ ایڈوکیشن تھی باقی مائنڈ ایڈوکیشن تو بلکہ نہیں تھی لیکن یہ جو دوہ در چودہ سی چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں لیکن ابھی والی جنریشن ہے تو اس میں ایڈونٹسٹی کے گریجویٹس ہیں پروفیسر ہیں ایلیٹ جو امیر ہے شاب المہاجر ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کوئی کہہ رہے کہ اکانومیسٹ ہے کوئی کہہ رہے کہ ڈاکٹر ہے کوئی کہہ رہے کہ نہیں انجنیئر ہے تو ابھی جو نئی جنریشن ہے جس طرح میں نے شروع میں بات کی تو وہ ایڈوکیٹڈ بھی ہے اور وہ یہ نہیں کہ مدرسے کے لوگ ہیں وہ یہی مارڈن جو ایڈوکیشن وہ اس میں سارے انجنیئر تھے اور ڈاکٹر تھے اس میں نیولی کنورٹ آنکر اس میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے جلال آباد بریزن بریک جو دائش اور آسان کی طرف سے وہاں پہ خود کوئی شمل کی جو یعنی کابل میں انہوں نے کروائیاں کی تو وہ پورا جو آج جو نئی جنریشن ہے یہ پڑی لیکی ہے اور میرے خیال میں سب سے well آف جو تنظیم ہے وہ یہ جو اطلاعات ہیں اور جس میں زیادہ پڑی لیکے لوگ ہیں وہ بھی نورین لغاری والی ایک ایک بلکل یہاں پہ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے سٹوری کی تھی اسلامباد میں ایک بچہ یعنی وہ کس طرح بہت ایلیڈ سکول سسٹم کا انہیں جا کے دائش کے لئے سکول پتا چلا ہے کہ کون سا تھا سکول کا نام نہیں بتا لیکن انڈکیشن ہیں کہ کون سکول یا یونیورسٹی یعنی وہ گریجویشن تک بی اے سی وغیرہ اس طرح سیول کا سب سے زیادہ جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے یونگسٹرز کی وہ بھی اس میں دائش میں تو وہ دائش جو ہے وہ ترڈیشنل جہادیوں کی طرح تندیم بلکل نہیں اس لئے یہ کسی کے ہاتھ آ بھی نہیں رہی ان کو پتہ ہے کہ کب ہم نے سرفیس ہونے کب کروائی کرنی ہے پھر ان کا یہ کہ انہوں نے اپنی پارٹ الگ ہے ان کا لوجسٹرکل پارٹ جو وہ سب سے زیاد ہے تو وہ ٹوٹلی الگ ہے پھر ان کا جو ایڈیولوجیکل یا شیوخ کا کہتے ہیں ان کی جو سکولرز وغیرہ ان کا بالکل الگ ہے اور وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے اسلامباد میں بیٹھے ہوں اور ان کی پوری کمیونکیشن ہوتی ہے یہ جو یعنی ٹیلیگرام وغیرہ اس طرح کی جو سنا تھا کہ پب جیز اور اس طرح کی گیموں کے پب جیز اس طرح کی گیم میں خود مجھے ان چیزوں کا زیادہ نہیں پتا لیکن یہ کنفارمڈ ہے کہ پب جی جیسے ان گیم پر بیٹھ جس میں آپ ایک دوسری کی بات سنتی لی ہیں تو وہاں جن کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے اور ڈیجیٹل ورڈ کا بہت زیادہ پتہ ہے اور کمیٹمنٹ ان کی جو ہے وہ بلکل کریوزی کی سمجھ ہوتی ہے وہ یعنی بڑے اچھے پڑے لکھے لوگ جن کو پوری مورڈن دنیا کا بھی پتہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوں گے وہاں پہ گانے بھی سن رہے ہوں گے موویز بھی ہولی وڈ اینڈیا موویز لیکن وہاں پہ جیس بنی ہوئی ہے وہ کام بہی کریں جو وہاں پہ بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے مووینگ فوروڈ تھوڑا سا ایوان طالبان کا تو رائیز اور آگے وہ ایک الگ پوری پوڈ گاست ان پہ بنتی ہے لیکن تھوڑا سمجھ یہ بتائیں کہ آ تو گئے یہ لوگ اور بہت سی مشکلات بھی ظاہر ہیں ان کو وہ لوگ فیس کر رہے ہیں اور میرے خیال سے جنرلی جو جہادی تنظیمیں کام کریں ان کے لئے ایک رول موڈل اب انہوں نے بننا ہے اور لوگ میرے خیال سے ان کو دیکھ بھی اس طرح رہے ہیں کہ فائنلی ایک چیز آگئی ہے تو وہ موٹیویشن تو آلیڈی ہے اگر وہ فیل ہوتے ہیں یا ایکانومی نہیں سنبھال سکتے اور ہم نے دیکھا کہ بڑی موڈرٹ آوازیں بھی ان کے اندر ہیں ابھی جیسے جو مین ان کے سپوکس پرسن سوہیل سوہیل شاہین اب ان کی میں ایک دوکیمنٹری دیکھی تو بہت زیادہ ایکسٹریمیس ایک خاتون آئیوی الچزیرہ کی وہ کچھ انٹیویوز کیے تو اس میں دے اگری کہ یار اسلام میں دیفنیٹلی ہے کہ آپ بڑھائی کریں پہلی قرآنی آئیت اکرہ آیا سارا اور اس کے بعد خاتیجہ کی ایکسامپل بھی دیتے ہیں بلکل 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 ان کا لوجک جو ایک آتا ہے کہ ہم الگ کرنا چاہتے ہیں لوجسٹیکل ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ اس کا سلوشن بھی پریکٹیکلی کوئی اتنا ڈیفیکل لگتا بھی نہیں ہے کہ چلیں آپ پانچ سکولز ایکٹیف کر دیں سو کی بجائے لیکن ایک جو میری ایک دو آفیشل سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہمارے اندر بھی بہت بڑی ڈیویزن ہے جو ہمارے آئیڈیولوجیکل پرانے لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ہماری ایک لڑائی چل رہی ہے انہیسنس کے وہ کہتے ہیں نہیں اور ان کے اندر وہ قبائلی سوچ پلس اوپر سے ہارڈ کور اسلام پلس اب وہ تین کا مکشر is ریلی سالیڈ بٹ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں زیارہ ورلڈ وائیڈ ہم لوگ کوئی نہیں ہے افغانستان میں بھی آپ کو لگتا ہے افغانستان میں بھی یہی ہے بلکل میں اگری کرتا ہوں بہتر میں بات آپ کی کروں بیٹی کی کتاب میں ملہ عمر کی جو وائف تھی وہ سنائپر تھی اور وہ سنائپر سے سام مارا کرتی تھی اپنے گھر کے اندر وہ جس امیجن کہ وہ گھری لوگ بس ظالم روٹی بنایا چلی گیا وہ اگر مطبع پورا ایک ایک سسٹم آپ نے بیلڈ کرنا ہوتا بھئی وہ تو پوری پھر ان کے فیملی کے میمبر بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو بھی گرز ایڈوکیشن کے حوالے سے جو چیتے آرہی تو وہ کبائلی نہیں کیونکہ کبائلی کلچر میں اس طرح کی اس میں ہارڈ کور ریلیجن کا اس میں جب طلبان کے لوگوں سے بات بات بلکل ڈی گیا کہ میجورٹی جو ہیں وہ اس حق میں کہ پرمیشن ملنی چاہیے لیکن انہی کے جو ساتھ ہوتے ہیں جو لوگ افیشل ہم سے آپ سے بات کرتے ہیں وہ تو یہ کہیں گے لیکن ان کے جو ساتھ ہیں جن کے یہ مرید ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ذہن میں جو چیز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ پیچھلے بیس سال میں یہ پتہ نہیں امریکی اور مغربی الگار ہوئی ہے ایڈوکیشن کی ذریعے اور یہاں پہ وہ ویسٹرن کلچر والی بات ہیں تو یہ تو ہم بلکل قبول نہیں کر سکتے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتنی قیپیسی نہیں ہے کہ ہم زیرو سے اور ہم وہ جو کوئی ایڈوکیشن وغیرہ کریکلم کا بھی ایش ہے وہ بھی ہم نے بیلڈ کرنے پورا اور یہ کہ وہ اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم بچوں کے لئے الگ سکول بنائیں ان کے لئے الگ بنائیں ان یہ سب چیز ہیں ان میں جو سب 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 چیز ہیں جو ہم نے ان کے بڑے جو کی جو ہے یعنی لیڈرشپ کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے جو سب 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 وہ یہ کہ وہ اس تعلیم کو یہ جو مورڈرن ایڈوکیشن اس کو کہتے ہیں فن صحیح جو مدرسے اور جو اسلامی تعلیم ان کو کہتے ہیں علم تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں جو فن ہے خواتین کے حوالے سے ان پہ وہ یعنی جو فرض ہوا ہے وہ علم ہوا ہے وہ فن نہیں ہوا جو ٹیکنکل ایڈوکیشن کے لئے جو بھی کہہ لیں وہ نہ بھی ہوا تو بلکل بہت یاد یہ ان کے یعنی جو ٹاپ کے سکولرز ہیں وہ پبلک لی بات کر چکے ہیں بلکہ لائیو ڈیویٹ نہیں کوئی فنکشن جو اس میں ایک جو ان کے سینئر لیڈر روٹ ہے وہ کیا پرمیشن ملنی ہے تو علم کی ہے تو یہ علم ایک تو یہ چیز آپ لوگ کلیر کر لیں ہاں فیوچر میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو کر لیں لیکن ہم کر کر رہے ہیں تو اس کے مطابق ایک بڑا اس میں یہ آرگومنٹ بھی کہ آپ لوگ ایک طرف پردے پہ اتنا زور دیتے کرے گی مجھے جو پرسنی لگ رہا ہے اس میں کہ اصل جو چیزیں سامنے آئے گی وہ ابھی تک نہیں آئی یہ گلز ایڈوکیشن یہ نہیں اصل جو چیزیں سامنے آئے گی کہ افغان طالبان کانسٹویشن پہ کام کر رہے ہیں تین منسٹریز ان پہ لگ ہوئی ہیں وہ کانسٹویشن ابھی تک بنی نہیں ہے اور وہ کسی وقت بھی انانس ہو سکتی ہے وہ پھر فائنل اپروول کے لیے آئے گی جو اس کے ارد گرد شور ہے سپریم لیڈر آمیر المومن وہ وہاں سے اپروول ملے گی تو وہ کا انسٹویشن جب سامنے تو اس میں سب چیزیں کلیر ہوں گی کہ اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ کو لگتا ہے وہ ڈال دیں گے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت مجھے دونوں کا وہ لگ رہا ہے انشور ہے ہاں یعنی مجھے میں جو ایک چیز کو سمجھا ہوں کہ ملہ عمر کے ٹائم پہ جب طالبان آئے تو ملہ عمر نے ایک ہی گوہ میں سب چیزیں امپلیمنٹ کر دی داڑی وغیرہ پردہ وغیرہ یہ سب چیزیں لیکن جو موجودہ وہ لیٹرشپ ہے وہ گریجوال ان سب چیزوں کو لے کے آ رہی ہیں اور انہوں نے کیا بھی یہ گرلز ایڈوکیشن کا ہم نے دیکھا قصاص والی جو سزائیں بہت بڑی بات تھی وہ بلکل وہ پھر میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ پردے سمیت لیکن یہ کہ ہمیں یہ بھی لیکن اچھی چیز جو ایک کچھ نظر آئی کہ خواتین کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں پہلے تو یہ بھی بلکل impossible تھا نا ہاں پہلے یہ تھا کہ وہ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ کیمرہ پہ آتے بھی نہیں تھے ابھی تو وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو وہ چیزیں لیکن وہ جو کانسٹویشن ہے اس کے بعد چیزیں کلیر ہوں گی کہ اصل جو وہ لانا چاہتے ہیں وہ کیا وہ کیا ہے یہ تو انٹرنل ان کی اپنی ڈیویٹ ہے سب سے جو آپ نے ایک بہت اہم بات کی کہ باقی جو جہادی گروپس ہیں پوری دنیا میں وہ افغان تالیبان کو ایزا موڈل دیکھ رہے ہیں اس میں ہنڈر پرسن یعنی یہ بلکل حقیقت ہے کہ افغان تالیبان کے آنے سے کہ پورے ملک پہ ان کا قبضہ ہو گیا انہوں نے وہاں پہ اپنی حکومت بنائی چاہے وہ یعنی گلوبل جہادی تنظیم ہے ہو القاعدہ ہو دائش ہو یا جو اریجنل ہیں جس طرح پاکستان میں ٹی ٹی پی ایران کے لیے جیش الہدل پھر چائنہ کے ساتھ اس پر سنٹر دیشہ کے لیے آئی ایم یو جماعت انصار اللہ وغیرہ یہ انبولڈن ہوئی ہے انکریج دوئی ہے کہ یہ تو ہم بھی اگر بندو کے زور پہ قبضہ بھی کر سکتے ہیں پورا ملک ہم وہ کر سکتے ہیں یعنی اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہماری حکومت آ سکتی ہے اور القاعدہ نے آلیڈی اس چیز پہ کام شروع کیا ہے القاعدہ نے یعنی مجھے بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ القاعدہ نائن ایلیون جیسے طرح کے دوبارہ حملے امریکہ میں سویڈن کے حوالے سے آپ کچھ بھی ایکسپیٹ کر سکتے ہیں جو سویڈن میں واقع ہوئے اس میں ان کی جو کمیونکیشن ہے انتہائی سخت سالوں بعد ہم نے دیکھا ہے کہ القاعدہ کی طرف سے اتنی سخت اس کے حوالے سے چیز آئی ہے اور وہ بالکل آپریشنل سٹیٹمنٹ ہے القاعدہ جو سنٹرل کمانڈ کی طرف سے آئی ہے کہ آپ لوگ کر لو آپریشن کے ایک طرح سے اجازت اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے ہم لے کرنے یہاں تک انہوں نے یوز کیا ہے کہ آپ ایسے حملے کر لو کہ جو ٹوین ٹاورز ہیں لوگ اس کو بھول جائیں تو سویڈن کے حوالے سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے لیکن یورپ میں لیکن اب القاعدہ کی جو سٹریٹیجی ہے وہ کافیہ تک چینج ہوگی یہ کہ بجائے یہ کہ ہم سارے رسورسز اس پہ وہ کر لیں ہمیں سومالیا میں سومالیا پہ قبضہ کرنا چاہیے اور وہاں پہ انہوں نے بڑے علاقوں پہ قبضہ بھی کی ہے ویسٹن افریقہ میں یعنی مالی کا جو ہے مالی کے بہت بڑے علاقے پہ انہوں نے وہ کر چکے ہیں یمر میں ان کی دوبارہ سے ہمیں ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں علاقے وہ امریکن ڈرونز کے وجہ سے ان کی کافی لوگ مارے گئے لیکن وہ خاموش ہو گئے لیکن اب دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ان کے پاس علاقے ہیں اور پھر الجیریا اس سائٹ پہ بھی وہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ وہ تیریٹوریل ایکسپینشن پہ لگ گئے ہیں سارے کہ ہم ایک بیس کہ ایک بیس تو ایک ملک ہماری طرف ہم کر لیں اور وہاں پہ اپنا جو ہمارا برجن ہے اسلامی شریعہ کا وہاں پہ نفاظ ہو اور الٹیمیٹ مقصد تو ہے بھی یہی بجائے یہ کہ آپ کنفرنٹ کرو امریکہ کو اور وہ پھر آئے پھر یہاں پہ آلیڈی آوان طالبان حکومت ہماری وجہ سے ختم ہوئی تو یہ پنگے نہ لو اور اپنے ڈومیسٹک اس پہ وہ کر لو فوکس کر لو اور اس پہ ان کو کمیابی مل رہی ہے یعنی میں سومالیا کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی ان کے کمیونکیشنز گراؤنڈ پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کس سے ہم انفورمیشنل ہیں یعنی ان کے لیٹریچر سے پتا چلتی ہیں کہ اگر سومالیا میں انٹرنیشنل اسسٹنٹ سومالیا جو گورنمنٹ کو نہ ملتی تو ابھی تک افغانستان کی طرف سومالیا پہ بھی قبضہ کر چکے ہوتے ہیں اتنی زیادہ وہاں پہ سٹر ہیں ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو آئی ہے ہزاروں کی تعداد میں صرف انہوں نے ان کی پریڈ کروائی ہے جو ان کے خودکش اس کے لیے تیار ہیں وہ تو بوکو حرام بوکو حرام نے وہاں پہ افریقہ میں تو یہ جو ہے تو یہ موڈل کن کو دیکھ رہے ہیں افغان طالبان کو کہ آپ بیس سال لڑو بندو کے ذریعے پورا ملک جو ہے اور یہی جو ویسٹن ورڈ ہے یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیل کرے گی وہ آپ کو خود جو ملکی جو کیز ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں دیکھیں وہ خود وہ چلے جائیں گی تو وہ افغان طالبان وہ کہیں گے یار بس خیر ہے یہی ہوا فرانس مالی سے جو فرنچ اور ٹروپس نکل گئی ہیں تو وہاں پہ انہوں نے پورے پورے علاقے پہ قبضہ کی جائے وہاں پہ دو تین بڑے شہر ہیں ان کا وہ محاصرہ کر چکے ہیں پچھلے چار مہینے سے کلل قائدہ کی طرف سے حملہ ہوا ہے جے این آئی ایم جہبت النسرہ ان کا وہ ہے گروپ جو ہے ممکہ تو ان کی طرف سے حملہ ہوا ہے اور اس میں انہوں نے درج جو مالی گورنمنٹ کے فوجی ان کو مارا ہے وہاں پہ لوکل کچھ تھے وہ حکومت کی میرے خیال میں لوگ تھے وہ بھی ان سیٹیز میں جانے کی کوشش کر رہے تو انہوں نے ان کو مارا ہے تو پورے پورے سیٹیز جو انہوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوئے مہینوں سے فرنچ وہاں سے نکل گئے ہیں سومالیا میں یہ ہوا کہ امریکی وہاں پہ یعنی ایریل سٹریکس وغیرہ تو کرتے ہیں لیکن گراؤنڈ پہ ان کی پریزنس نہ ہونے کی برابر ہے اور تو یہ آپ کی باتی کہ ان کا تو آلیڈ وہاں پہ انٹرسٹ ہے نہیں پھر یوکرین کی ایشو کی وجہ سے پورا جو ویسٹرن ورڈ ہے وہ اس کی طرف چلا گیا ہے پھر ابھی بھی یعنی جو ایک بات جب امریکن افیشل سے ہم کرتے ہیں کہ یہ کیوں یہاں سے نکلے امریکن اور سب چیزیں طالبان کو ہینڈوئر کر کے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ افوانستان سے بلکل فیڈ اپ ہو چکے تھے اور افوانستان کا جو کانفلیکٹ ان کو وہ سٹریٹیجک دسٹریکشن دے گئے کہ یہ چائنہ سے باقی جو ہمارے بڑے بڑے گولز ہیں ان سے وہ ایک دسٹریکشن ہے ارشیہ سے چائنہ سے اور یہ بیس سال ہم نے یہاں پہ ضائع کی اتنے رسورسز ہم نے اور جو گورمنٹ تھی ان کی پرفارمنس نہ ہونے کے برابر تھی فوج جو تھی ان کا بھی یہی حال تھا تو یہ اگر ہم فوکس کرتے ہیں آپ کو لیکن اس میں لگتا ہے کہ اگر امریکنز نہ آ چاہتے تو طالبان ابھی بھی نہ آ سکتے کیونکہ نیریٹیو تو یہ انہی ہرا دیا تو یہ والا وہ پورا بٹ امریکنز ور آلسو کہ یار بس کلوز کرتے ہیں ہاں اگزیکلی وہ تو یہی وہ تو امریکن نے یہ نہیں دوہا معایدہ ہونے سے پہلے بھی یہ نہیں ایک دو سال میں انہوں نے ایک ڈیل ان کی بیچ میں ہوئی دی کہ طالبان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوگا امریکن بیسس پہ اور سارے جو فوجی تھے وہ بیسس کے اندر چلے گئے تھے امریکنز تو اور بلکل وہ اس کا ویڈ کر رہے تھے کیونکہ یہی ڈیٹ انہوں نے انانس کیا تھا اور وہ سی ڈیٹ کو سارے نکل گئے اور نکلتے نکلتے ان کے تیرا فوجی بھی مارے گئے جو دائش نے بڑا حملہ کیا تھا کابل اے رپورٹ تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کانفلیکٹ ہے افغانستان کا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اور یہ ڈسٹریکشن ہے چائنہ سے اور ان بیس سالوں میں چائنہ نے اتنا گین کیا یہ آپ کو لگتا ہے یہ جو ایک نیاریٹیو اکسر ہمیں سننے میں آتا ہے کہ جی آپ امریکنز جو ہیں وہ آئیس کے پی کو آئیس ایس کو سپورٹ کریں گے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تالیبان سٹیبل ہوں کیونکہ اگر تالیبان سٹیبل ہوگے تو تالیبان دنیا کو دکھا دیں گے ہم تو تھے یہ تو امریکہ کی غلطی تھی یا آپ کو لگتا ہے کہ امریکنز اس طرح ایم شور دبل گیم تھوڑی بہت تو کہیں نہ کہیں دبل گیم تو ہر جگہ پہ وہ تو پاکستان بھی کرے گا انڈیا بھی افغان تالیبان بھی کر رہے ہیں یعنی ٹی ٹی پی اس کے سب سے بڑی مثال ہے اور دوسرا یہ کہ امریکنز کی طرف سے بھی چیزیں ہوں گی چائنہ کی طرف سے رہشہ کی طرف سے ایران کی طرف سے ایران سب سے زیادہ کر رہا ہے تو اس میں یہ ہوگا میں اس ناریڈیو پہ نہیں کیونکہ اس کے پیچھے وہ والی ایک مجھے یہ بالکل نہیں پتا کہ کون اس کے پیچھ آئی ایس کی پی کے پیچھے اور ہو سکتا ہے ہو لیکن جن چیزوں کا پتہ ہے اسی کے بیسے اس پہ کہ آئی ایس کی پی جو ہے اتنا مجھے پتہ ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں شاب المہاجر تو جس طرح احمد زہوائی کے پیچھے تھے تو امریکن بہت یاد آئی یعنی اس کے پیچھے بھی وہ خاص کر بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کیونکہ جو کابل احمد کردی ایرپورٹ پہ جاتے ہوئے حملہ کیا تھا دائش خورہ سان نے اور یہ ہے کہاں سے یا ان کا یہ ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنشیر سے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کابل میں وہاں پہ کابل سے لیکن اسی ریجن کا یہ ہے ہاں اسی ریجن کا ہے وہاں نے یہ ہاں تو وہ جو حملہ تھا جس میں تیرا فوجی مارے گئے تھے اور وہ بہت بڑی ایمبرسمنٹ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کیلئے اور میرے خیال میں کہ نیکس الیکشن میں وہ جانے سے پہلے وہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ ان کے تک پہنچ جائے شاب المہاجر تک لیکن ابھی تک یعنی وہ شاب المہاجر جو ہے افغان طالبان سے بھی بڑی کوشش ہوئی پاکستان نے بھی کیا اور اس کا بھی بیک گراؤنڈ کسی کو نہیں پتا ایک تصویر ان کی وہ ہے سوشل میڈیا پہ جو پاس پورٹ ایج کچھ کہہ رہے ہیں کہ فورٹی پلس ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ ترٹی فائف ترٹی ایٹ کے آس پاس ہے لیکن ان کا بیگراؤنڈ کا کسی کو نہیں پتا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارمر حکانی نیٹورک کا بند ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بڑے یہ وہ یعنی وہ کونس مسٹریوس قسم کی وہ پرسنالٹی ہے تو یہ ہے کہ امریکہ آئی ایس کی پی جو ہے اس کے پیچھے وائیڈ ایڈرمینسٹریشن وہ سکور سیٹل کرنے کے لیے یا انتقام لینے کے لیے تو وہ میرے خیال میں وہ کچھ نہ کچھ ہو سکتے ہیں کر لیں اور آئی ایس سنٹرل جو ہے ان کی بھی پوری لیڈرشپ یعنی دو تین دفعہ امریکہ نے ماریا تو یہ کونسپیریسی تیوری آفغان طلبان عظام لگا رہے ہیں کہ نہیں آئی ایس کی پی کو پاکستان سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے حملہ آئی ایس کی پی کے جو ہیں جو پچھلے پانچے خودکوش حملے ہوئے ہیں پاکستان میں یہ آئی ایس کی پی بیچ میں کیا کر رہی ہے کہ وہ آئی ایس کی پی بھی خودکوش حملہ کرے گی اس کے لیے سنٹرلیشن نیشنل کو یوز کریں گے پاکستان میں حملہ کرے گی تو اس کے لیے کسی آفغان نیشنل کو آفغانیستان یعنی ایران میں کوئی حملہ کرے گی تو اس کے لیے بھی سنٹرلیشن سے کسی اس بگتہ جو کو وہ یوز کریں گے تو مختلف نیشنلیٹی کی لوگ مختلف علاقوں میں وہ سوسائیڈ بممنگ کے لیے وہ یوز کرتے ہیں تاکہ ٹریس نو تاکہ آپ کی جو ڈیٹا بیس ہے ریجسٹریشن یا نادرہ بغیرہ کوئی آپ کو ٹریس نہ ملے کی کہاں کا بند ہے سعی لاس میرا قوشن ابھی ریسنٹلی میں ایک ایک بک بڑھا تھا اور پہلے بھی کچھ جو تھوڑا سا میں نے پڑھا اگر آپ دیکھیں جو بیسویں صدی کے اندر پوری جہادی مومنٹ شروع حسن البنہ سے لے کے ایخوان المسلمون اور بندہ جو ان کے آپ کہہ لیں کہ گرانٹ فادرز جو ہیں اس پوری کنٹیمپوری ورلڈ کے وہ سارے ایجیپٹ اور وہ والا ریجن ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایخوان المسلمون بھی ایک زمانے میں ابھی تک جب میں انگلیم نے پڑھا تھا تو انہوں نے حضب تحریر کی طرح اپنا ذرا چینج کی سٹائل سارا اور ایجیپٹ کے اندر آئے بھی مرسی اور سارا لوگ نے دیکھا کیا ہوا بٹ جہاں سے یہ چیز شروع ہی ہے کہ سعودی جو شیخ عبداللہ عظام اور یہ سارے لیکن وہ جو علاقے ہیں جو برث پلیسز تھے وہاں ہم اتنی وائلنس اتنا ایکشن نہیں ہم دیکھتے مطلب وہ سارا ایکسپورٹ ہو گیا ہے توورڈز اس ریجن اراک بٹ ہوتا تو یہ نے کہ جہاں سے وہ ایک پودا اگتا ہے وہاں مطلب ٹھیک ہے کوئی خود کوش حملہ ہو گیا اس کی کیا وجہ لگتی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ideological factor بھی ہے اس میں society شاید accept نہیں کرتی ان لوگ کو اس طرح یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ انقلابی سی ریجن ہے یہ والا یا اس کی کیا وجہ ہے multiple reasons ایک تو یہ ہے کہ آپ نے میڈلیس کی بات کیا گلف جو کارنٹریز ہیں کہ وہاں پہ سعودیہ وغیرہ تو وہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ ڈیلیور کر رہی ہیں گراؤنڈ پہ ان کی گورننس آپ چیک کر لیں کہ وہاں پہ علانکہ وہ کوئی ڈیموکریس وغیرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ڈیلیور کر رہے ہیں بلکہ ابھی بھی پوری دنیا میں ابھی ریسنٹلی جو رینکنگ آئی تھی کہ سب سے peaceful city تو وہ دوبائی علانکہ global hub ہے tourism سب چیزوں کا یہ ریزن ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹی ڈیلیور کر رہی ہیں دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ society جو ہے ان کا mindset وغیرہ وہ moderate تو نہیں ہے وہ بھی مجھے دیتے نہیں کیونکہ عراق میں جو دائش نے یا سیریہ میں سیریہ بڑا moderate ملک ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ جو دائش خورسان نے یا القاعدہ نے یا وہاں پہ پھر زرکائیوی نے ابو مسحبل زرکائیوی نے وہ ڈاکٹر ملتا ہے میں نے اس کی بائیوگریفی پڑھی ہے جس فیسلیٹنگ کون عبدالعظام نہیں نہیں جو ایمنل زواری تھے ایمنل زواری خود کہتے ہیں وہ بچہ تھا سرجن تھا سرجن تھا ان کے جو فادر تھے وہ میرے خیال عرب لی کے بہت سینئر وہ ہوا کرتے تھے پوری اس کی فیملی وہ ہوتی تو وہاں پہ یعنی وہ لوگ کام ہوئے ہیں کہ وہ اس ریجن میں کبھی نہیں ہوئے وہ چیز بھی نہیں ہے آئیڈیالوجی جو ہے تو وہ ٹرانس نیشنل جو گلوبل جہاد کی ہے اس کا آرکیٹیکٹ تھا عبداللہ عظام اور ان کو یعنی اس آئیڈیالوجی کی امپلیمنٹ کرنے کا جو موقع ملا وہ جو روصوان جنگ سیونٹیز ایٹیز میں اور ابھی بھی آرکیٹیکٹ وہ تھا ان کو ایک پریکٹیکل شیپ دی اسامہ بن لادن ایمن زواہری ان سب لوگ نے جب القاعدہ کی بنیاد انہیں رکھی اخوان المسلم جو ہے مسلم بردرہود تو اس میں سید کتب کو آپ وہ کر لیں تو ینگ جنریشن ابھی بھی اگر ان کو پڑھنا شروع کر دی تو ان کا اپنے ایک ایمپیکٹ آپ پہ آتا ہے اور اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان میں دیادہ دک کرٹیسیزم ہوئی یہ مسلمان حکومتوں پہ اور یہ چیز تو بالکل فیکٹ چل ہے کہ یعنی کچھ گلف کانٹریز کے علاوہ جو باقی مسلم وہ ہیں تو وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور پھر یہ ہوا کہ جو ویسٹرن الائز ہم بن ہیں چاہے وہ عراق کی جنگ ہو چاہے اب سیریہ میں جو چیزیں ہوئیں یا پھر سومالیا میں کسی حد تک تو وہ سب چیزیں بھی یعنی ایڈ اپ وہ کرتی رہی یہ جو اس ایڈیالوجی کو یا اس منٹیلیٹی کو اور دوسرا یہ کہ ان کا ایک ریلیجیس وہ بھی ہے یعنی احادیث ہیں خوراسان کی اس ریجن کے حوالے سے کہ یہاں سے لشکر اٹھیں گے ان کے کالی جنڈے ہوں گے محمیدی کو جوائن کریں گے غزوہ ہند کریں گے تو ایک احادیث کی طرف سے بھی ایک بہت بڑی سپورٹ وہ مل رہی ہے وہ یہ نہیں پتا کہ وہ یہ ہیں یا کوئی اور ہوں گے ہاں اور یہ بلیو کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں تو القاعدہ کا بھی فلیگ جو ہے وہ بلیک پیروان طالبان کی جو پگڑی ہیں وہ بھی بلیک زیاتر اور دائش کا بھی وہی بلیک وہ چل رہے ہیں تو وہ جو سکول آف آرٹ ہیں جہادیوں کے اندر بھی تو وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں ان کے لئے تریچر میں وہ چیز آپ کو ہر جگہ پہ نظر رہے گی جس پہ ان کا پورا ناریٹیو بلڈ کرتا ہے اور پوری ایڈیالوجی بلڈ کر رہی ہے تو ملٹیپل ریزنز ہیں اور اس ریزن میں جو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ایک شے کہل ہیں یا سپورٹ مل درہی ہے وہ یہ کہ یہاں پہ گورنمنٹس جو ہیں افغانستان میں بڑا اچھا موقع ملا تھا اشرف غنی کو بھی آمد کردائی کو بھی وہاں پہ انہوں نے نیشن بلڈنگ پہ کام کیا نہیں انسٹویشنز بنائے نہیں اور جب طالبان آئے انہوں نے تقریبا ڈیڈ مہینے میں پوری افغانستان پہ ان کا قبضہ ہو گیا تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان طرح کی جو قوتیں ہیں ان کو شیئے ملتی ہے اور ان کو سپورٹ ملتی ہے پھر عام لوگ بھی ان کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں اگر وہ نہ بھی اس طرح سپورٹ کریں بٹ ایک ہلکا سا دل گندہ نا وہ نہیں اگزیکل بھائی چیز آج کل یہاں پہ ہماری کچھ پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بڑے وہ تپے غصے میں ہیں تو وہ بھی افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ دیکھو ہم سے اچھی تو وہ بھی ہیں ہم نے فلان چیز کو کنرول کیا فلان کو کیا لانکہ وہ فیکٹ چولی اتنی سیچویشن نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک آپ کا مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے شو 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 مچ حسان بھی it was lovely talking to you یہ تو ایسا ٹاپک ہے بس نا ختم ہونے پیچھے تو گپ لگاتے رہتے ہیں اس پہ بٹ but thank you اور I hope the region will get eventually ثوڑا سا کوئی stable جو نہیں لگرا unfortunately but let's just hope for the best inshaAllah exactly we are just hoping thank you so much thank you thank you pleasure